میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن اگر حالتِ ایمان میں اس نے پیج بویا اگرچہ جب کسی چلا رہا تھا حل جلا رہا تھا بانی لگا رہا تھا گوٹی کر رہا تھا تو کوئی نفل نہیں پڑ رہا تھا دنیا داری کر رہا تھا لیکن جو کہ ایمان صحیح تھا اس بار سے جتنی چونٹیاں چھڑیاں جو بھی دانہ لے جائے گا قیامت کے دن اس کے نام آیا وال میں سر کا لکھا جائے گا ہمارا یہ ایمان ہے کہ محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہ فرائض میں سے ایک فریضہ ہے اور محبت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ فرائض میں سے ایک فریضہ ہے اس لیے میں رکوں حق کے اظہار سے میں حسینی ہوں کہہ دو یہ اغیار سے گونگے کردار کو دہرے میں یار کو میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا کبھی سوچا اس میں ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے عمل میں کیا مکس ہوا اس کا ایک مد جو کا تیرے میرے عود پہاڑ کے سونے سے بھی زیادہ کام کرے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اے تابین تب اے تابین کیامت تک ہے مسلمانوں حاجیوں مدرسین غاجیوں نمازیوں تمہارے اسی نبوے سال کی بندگی ایک طرف ہو اور صحابی رسول اللہ تعالی عنہ کا ایک گھڑی سو جانا ایک طرف ہو ان کی نین تمہاری پوری زندگی کے عمل پہ فوقیت رکھتی ہے اے قرآن پڑھو یہ قرآن ہے دو بندوں کا تقابل ہے ابو جال کے ساتھ سیدنا میرے حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کبھی ساتھی تھے پھر نظریے میں اختلاف آیا سیدنا میرے حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھا کلمہ پڑھنے کے بعد اور کلمہ سے پہلے ڈیفرنس کیا ہے یقینا یہاں جو خاندان ہے اس کی بھی بڑی جزمتیں ہیں جوہد امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا خاندان ہے لیکن کلمہ سے پہلے تو لفظِ میتا ہی بولا گیا اس پر بھی لوگوں کو بڑی چوبن ہوگی اور وہ یہی ہم نے پیش کیا تھا مجدد صاحب کا قول اس کی برای سے کچھ یہاں سے باگے کچھ باگے میاں صاحب نے سچ کہا کہ نہیں بھاگے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کا جو شرف ہے اس کے برابر کسی بھی وسلم کو اے مخاطب کبھی بھی تسلیم نہ کرنا یعنی جو پیل کہلانے والا حضرت امیر معاویٰ رضی اللہ تعالیٰ کے تنقید کر رہا ہے اب انہیں آپ کو کیا بنائے ہوئے ہیں اسے بتا رہی کہ حضرت امیر معاویٰ رضی اللہ تعالیٰ کو جو شرف صحابیت ملا صرف اگر یہ دیکھو تو سورج مغرب سے تلو ہو سکتا ہے کسی اور کو صحابہ کے بعد وہ منصف نہیں ملسکتا مجدر صاحب فرماتے ہیں رافضی تب بھی سنیاں سے خوش سوں گے کہ جب سنی بھی رافضیوں کی طرح صحابہ کو تبرہ کریں اگر اخلاص ہے دل میں ہمارا ہم نشی بن جا ہماری بز میں دولت کی بیمائش نہیں یہاں پہ جنبہ کر ہوتے ہیں علم و خدر کے اطارے وزیروں سے مشیروں سے تیزے بائش نہیں ہوتی یہاں پہ بات ہوتی ہے حقیقت کی تجلی سے یہاں پہ منگڑت قصوں کی فرمائش نہیں ہوتی بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسید لی امری وحل العقدتا من لسانی یفقاو قولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک لبیک لبیکا یا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدلہ رب العالمین والصلاة ایوہا لزین آمنوا اتقوا اللہ وکونو مع الصادقین صدق رب العالمین رب العالمین رب العالمین رب العالمین رب العالمین صلی اللہ وسلم سگیر جہان غم گسار زمان سیدے سروران حانی بے قسان قائد المرسلین خاتمن نبیین احمد مجتبہ جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہی وآصحابی وآرک وآلہ وسلم کہ دربارِ گوھر بار میں حدیعت رود و سلام ارض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب زلجلال کے فضل اور توفیق سے سیدنا داتا گنج بخش حجویری قدس سر العزیز کے زیر سایہ ایوان اکبال لاہور میں تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک سرات مستقیم کے زیر احتمام تاریخی لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ کنوینشن میں ہم سب کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قرب و جوار سے دور دراز سے کثیر تعداد میں وہ ہستیاں جو ہر جمعہ کو مسجد کے ممبر پر رون و کفروز ہو کے امت مسلمہ کے لیے رشد و ہدایت کا پیغام تقسیم کرتی ہیں خطبہ ملت اس حال میں رون و کفروز ہیں آج کا یہ پروگرام جس میں کثیر تعداد میں سعداد کرام ہیں اور بالخصوص تین سعداد کرام کی صدارت میں یہ کنونیشن اس وقت انعقاد پذیر ہے حضرت پیر سید محمد زبیر شاہ صاحب زیدہ شرفو ہو حضرت پیر سید محمد آمیر سلطان شاہ صاحب حافظہ اللہ تعالی اور حضرت پیر سید محمد زہیر سلطان شاہ صاحب حافظہ اللہ تعالی جو سٹیج پہ رون و کفروز ہیں اور برے سغیر کی عظیم روحانی درگاہ کوٹلا شریف کے چشم و چراغ حضرت قبلہ مفتی میاں محمد تنویر احمد نقش بندی مجددی حافظہ اللہ تعالی آپ مہمان خصوصی ہیں اور تحریک لبیک اسلام کے چیرمین حضرت سہدادہ پیر محمد امین اللہ نبیل سیالوی صاحب زیدہ شرفو ہو آپ بھی خصوصی طور پر رون و کفروز ہیں حضرت قبلہ پیر محمد اقبال حمد امین ربانی صاحب مفتی مختار علی رزوی صاحب سٹیج پر رونک فروز ہیں اور مجمع میں نیچے بھی اوپر والی نشستوں پر بھی مدرسین خطباء محققین علماء رونک فروز ہیں رب زلجلال سب کا آنا اپنے دربار میں قبول فرمائے اور جس مقصد کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں رب زلجلال ہمیں اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے شہید ناموس رسالت حضرت غازی ممتاز حسین قادری شہید قدس سرالعزیز چار جنوری دو ہزار گیارہ کو آپ نے جو منفرد کردار ادا کیا اس وقت سے ہم چار جنوری کو یوم عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طور پر مناتے ہیں اور آج کا یہ پروگرام بھی اسی دن کی یاد میں ہے اور حضرت غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ علیہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے کیونکہ جب آپ نے یہ کردار ادار کیا تو اسی حال میں ہم نے چار جنوری کے بعد نو جنوری کو نو جنوری دو ہزار گیارہ کو تاریخی تحفظ نمو سے رسالت سیمینار منعقد کیا جس میں قرآن و سنت اور فقہ اسلامی کی حوالاجات سے ہم نے یہ ثابت کیا اللہ کے فضل و کرم سے کہ وہ دہشتگرد نہیں بلکہ ملت اسلامیہ کے ہیرو ہیں اس میں بہت سے اکابرین اسی سٹیج پر بہت سے اکابرین رونک فروز تھے جو اب دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ ان کے مراکد پرنور پر بھی کروڑ و رحمتیں نازل فرما اور اس حال میں ہی ہم نے پانچ جنوری کو دو ہزار تیرہ میں ایک تاریخی سیمینار کیا جس کے اثرات اب بھی باقی ہیں وہ ہے شانِ امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نوسیمینا اس وقت بھی یہی چلی ویدر تھا اور وہ ایسا چلی تھا کہ اب تک اس چلی کا اثر ظاہر ہو رہا ہے اور آج پھر ہم اس میں موجود ہیں تو میں اپنی گفتگو کے آغاز میں غازی صاحب کو خراجِ تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ موجودہ جو پیداری ہے پوری دنیا میں لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے اس میں ہماری تقریروں کا اتنا کمال نہیں جتنا غازی ممتاز سین قادری کے کردار کا کمال ہے ممتاز سین قادری تو میں کہتا ہوں غازی تیران چومتا موت کو وہ خلد کا مہمان گیا چومتا موت کو وہ خلد کا مہمان گیا سرور دین کی ناموس پہ قربان گیا سل اللہ حری چومتا موت کو وہ خلد کا مہمان گیا سرور دین کی ناموس پہ قربان گیا بند کرتے ہی اپنی کھول دی لاکھوں آنکھیں بند کرتے ہی اپنی کھول دی لاکھوں آنکھیں ایسی شان سے وہ دنیا سے زی شان گیا بند کرتے ہی بند کرتے ہی اپنی کھول دین لاکھوں آنکھیں ایسی شان سے وہ دنیا سے زی شان گیا ممتاز تو پہلے ہی تھا غازی بھی آخر ٹھہرا ماشاءاللہ علامہ عبد الرشید اویسی صاحب بھی رونک فروز ہوئے ہیں اس سارے سفر میں یہ بھی ہمارے ہم سفر رہے ممتاز تو پہلے ہی تھا غازی بھی آخر ٹھہرا وقت رخصت لیے وہ شہادت کا انوان گیا بھیج کے دوزخ میں گستاخ کو ڈٹ کے بولا بھیج کے دوزخ میں گستاخ کو ڈٹ کے بولا لِللہ الْحَمْ میں دنیا سے مزل مان گیا بھیج کے دوزخ میں گستاخ کو ڈٹ کے بولا لِللہ الْحَمْد میں دنیا سے مسلمان گیا جو بھی ٹکرایا ہے ممتاز سے دنیا والو جو بھی ٹکرایا ہے ممتاز سے دنیا والو چھوڑ کے کرسی وہ ہوتا ہوا ویران گیا جو بھی ٹکرایا ہے ممتاز سے دنیا والو جو بھی ٹکرایا ہے ممتاز سے دنیا والو چھوڑ کے کرسی وہ ہوتا ہوا ویران گیا چومتا موت کو وہ خلد کا مہمان گیا سرور دین کی ناموس پہ قربان گیا تب معلوم ہوا غازی کا وہ عزم و حمد اگرچہ ہم پہلے دن سے ہی ان کے حق میں تھے اور کیا کچھ نکات ان کے کردار کے بیان کرتے رہے لیکن تب معلوم ہوا غازی کا وہ عزم و حمد چند مہ شوق سے جب عاصف بھی زندان گیا تب معلوم ہوا غازی کا وہ عزم و حمد چند مہ شوق سے جب عاصف بھی زندان گیا بند کرتے ہی اپنی کھول دی لاکھوں آنکھیں ایسی شان سے وہ دنیا سے زی شان گیا ہم آل سنت جانتے بھی ہیں مانتے بھی ہیں اور بہت مانتے ہیں لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں کوئی جتنا بھی زور لگالے ہم وہ نہیں مانتے کیونکہ ایک انکار بھی حسینیت کی آواز ہے تو مانتے گفتگو کی آغاز میں اسی انکار سے اشعار کو شروع کیا ہے کر کر رہے ہیں تجاوز جو انصاف سے کر رہے ہیں بغاوت جو اسلاف سے اہل سنت کے مسلک سے اوصاف سے ایسے پیران کو ایسے انسان کو میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا کر رہے ہیں تجاوز جو انصاف سے کر رہے ہیں بغاوت جو اسلاف سے آل سنت کے مسلک سے اوصاف سے ایسے پیران کو ایسے انسان کو میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا جس میں سچے اقائد سے انکار ہو جس میں سچے اقائد سے انکار ہو جھوٹ کی لگ و باطل کی بھرمار ہو جس کے قائل پہ لانت کی بھٹکار ہو ایسی تحریر کو ایسی تقریر کو میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا جس میں سچے اقائد سے انکار ہو جھوٹ کی لگ و باطل کی بھرمار ہو جس کے قائل پہ لانت کی بھٹکار ہو ایسی تحریر کو ایسی تقریر کو میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا اس لیے میں ڈروں چھوٹے افکار سے اس لیے میں رکھوں حق کے اظہار سے میں حسینی ہوں کہہ دو یہ اغیار سے گونگے کردار کو دہرے میں یار کو میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا جو کس لیے میں ڈروں جھوٹے افکار سے کس لیے میں رکھوں حق کے اظہار سے میں حسینی ہوں کہہ دو یہ اغیار سے گونگے کردار کو دور میں یار کو میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا جو ہیں لا تک تُمو کو بلائے ہوئے لا تک تُمو شہاد جو ہیں لا تک تُمو کو بلائے ہوئے جو ہیں اپنی گواہی چھپائے ہوئے وہ کون کون ہیں میں اس طرف نہیں جاتا لیکن جو ہیں لا تک تُمو کو بلائے ہوئے جو ہیں اپنی گواہی چھپائے ہوئے جو کتابوں میں ہے وہ دبائے ہوئے خواہ وہ تصفیہ ہو خواہ وہ کشف المحجوب ہو خواہ وہ مکتوبات مجرد دلف سانی ہو خواہ وہ فتاوہ رزویہ شریف ہو جو اس کو چھپائے ہوئے جو ہیں لا تکت مو کو بھلائے ہوئے جو ہیں اپنی گواہی چھپائے ہوئے جو کتابوں میں ہے وہ دبائے ہوئے ایسے حضرات کو ایسے خطبات کو میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا تو اگر اپنا مسلک آیا نہ کرے اس کا جو بھی مخاطب ہے اب سنیں یا کب سنیں تو اگر اپنا مسلک آیا نہ کرے جان کے بھی حقیقت بیانہ کرے جو ہے دل میں وہ وردے زبانہ کرے ایسی تعلیم کو ایسی تنظیم کو میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا تو اگر تو اگر اپنا مسلک آیا نہ کرے یہ جو آخری مسلے میں ہے ایسی تعلیم کو ایسی تنظیم کو یہ کسی ایک پر میں نہیں فٹ کر رہا نہ ہٹ کر رہا ہوں لیکن ہر ایک کو دعوت فکر ضرور محاسبہ کی دے رہا ہوں جو پہلے ذکر ہوا جس کا تو اگر اپنا مسلک آیا نہ کرے جو نہ کرے وہ ہمارا مخاطب ہے تو اگر اپنا مسلک آیا نہ کرے جان کے بھی حقیقت بیانہ کرے جو ہے دل میں وہ ورد زبانہ کرے کیونکہ یہ خطبہ کو ہم سمجھا رہے ہیں تو اگر اپنا مسلک آیا نہ کرے جان کے بھی حقیقت بیانہ کرے جو ہے دل میں وہ ورد زبانہ کرے ایسی تعلیم کو ایسی تنظیم کو میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا اللہ کے فضل و کرم سے خطیب کو ایسا منصب ملا ہے دنیا کی کوئی حکومت کوئی معاشرہ کوئی مذہب کتنے ہی وہ منظم ہو جائیں سیولائزد ہو جائیں کتنے ہی مالدار ہو جائیں ان کے رہبر کو اپنی قوم سے مخاطب ہونے کا قانونی طور پر ایسا موقع نہیں ملتا جیسا ہماری ملت کے خطیب کو ملتا ہے جتنے عزاز کے ساتھ جتنی مقدس جگہ پہ ممبر پہ بیٹھا کر باقاعدہ قوم وقت نکالتی ہے اور اس پہ ان کو اللہ کی طرف سے عجر و ثواب ملتا ہے اور پھر وہ احتمام تو ہوئی نہیں سکتا کہیں جو اللہ کی طرف سے اس دن ایک خطیب کے لیے ایک مسجد کے لیے اور مسجد میں آنے والوں کے لیے احتمام ہوتا یہ بات بھی ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے جو کہ سیاہ ستہ میں تقریباً ہر کتاب میں وہ حدیث موجود ہے اگرچہ اس کے طورق جدا جدا ہیں اور الفاظ کچھ جدا ہے لیکن ہر کتاب میں وہ حدیث موجود ہے چھے کی چھے کتابوں کے اندر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جب جمعہ کا دن ہوتا ہے مسجد کے دروازوں میں سے ہر دروازے پر فرشتے کھڑے ہوتے ہیں یہ کتنا جامع اظہار خیال ہے اظہار حقیقت ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اگر صرف ایک دروازے کا ذکر ہوتا تو پھر شک ہوتا کہ اگر دو ہوں یا چار ہوں تو باقی کے لیے پتہ نہیں ہے تمام ہوگا یا نہیں تو ایک تو ہوں نہیں ہوتا ہے تو زیادہ کے لحاظ سے جو چانس تھا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جامعہ سے گفتگو کی کہ زیادہ کا ذکر کر دیا کہ ایک بھی اسی میں آ جائے گا کہ ہر ہر دروازے پر مسجد کے ہر ہر دروازے پر ملائکہ ہوتے ہیں کیسا احتمام ہے ایک شہر کی کتنی مسجدیں یہ امت امت المساجد ہے اور ہر دروازے پر آنے والوں کی شان کیا ہے یکتبون الناس علی قدر منازلہم الابول فالابول فرشتے اس لیے کھڑے ہیں کہ خاکی جو آ رہے ہیں کی ان کو ترتیب وار لسٹ ان کی بنائی جائے کہ پہلے کون آیا دوسرے نمبر پہ تیسرے پہ کون آیا کیونکہ انہیں پیسے لگائے بغیر صرف آنے پر اونٹ قربان کرنے کا سواب ملے گا گائے کی قربانی کا سواب ملے گا اور بکری کی قربانی کا سواب ملے گا وہ لکھتے جا رہے ہیں لیکن خطیب کی کیا شان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں رشاد فرماتے ہیں جس وقت فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَام یا امام وہ ہے جس نے خطبہ دینا ہے کیونکہ حدیث میں لفظ امام استعمال ہوا ہے اگرچہ وہ خطبہ بھی دیتا ہے جماعت بھی کراتا ہے تقریر کرتا لیکن اس کا عزاز کیا ہے فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَام جب امام صاحب خطیب صاحب ممبر پہ بیٹھ گئے تو کیا ہوا تاواب السحف فرشتوں نے ریجسٹر سمیٹ دیئے یعنی پہلے مثال کے طور پر یوں ریجسٹر کھول کے لکھ رہے تھے اب خطیب صاحب تشریف فرما ہوئے انہوں نے ریجسٹر بند کر دیئے کہ جنہیں وہ خصوصی نمبر ملنے تھے اب تک ہی ملنے تھے اب خطیب صاحب آگئے ہیں تو کیا ہوگا فرما وَسْتَمَعُ الْخُطْبَةَ فرشتے بھی شریکے خطبہ ہوئے کیا شان ہے اس خاکی انسان کی دین کا علم پڑھ کر ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس منصب پہ ہے کہ اگرچہ وہ مسجد کسی ایک چھوٹے سے محلے میں ہے عام سی مسجد ہے وہ کوئی بہت شاندار بنی ہوئی نہیں ہے بناوٹ کے لحاظ سے ورنہ تو اور مسجد ہی شاندار ہے اس کا وہ خطیب جب بیٹا ہے فرشتے انہوں نے کیا کیا ریجسٹر اپنے بند کر دیئے کیا بہت کوئی کام کرنا مناسب نہیں کیا کرنا ہے وَسْتَمَعُ الْخُطْبَاتَ سامِعُو بھی نہیں وَسْتَمَعُو صرف سنتے نہیں بڑی توجہ سے سنتے ہیں تو امتِ مسلمہ کے خطیب کو یہ سوچنا چاہئے کہ اس کا خطبہ صرف خاکی ہی نہیں نوری بھی سن رہے ہیں اور نوری ایک تو وہ ہے نا کرامن کاتبین یہ نوری بک اتنے توجہ کے ساتھ اتنی اس کی حیثیت کو واضح کرنا چاہتے ہیں کہ لوگو اب باقی سب کو چھوڑو ہمیں تقریر سننے دو ہم نے خطبہ سننا ہے اور بڑی توجہ سے سنتے ہیں تو پھر خطبہ کو یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہئے کہ ایک ایک لفظ کتنا قیمتی ہو موضوع کتنا اہم ہو دلائل کس قدر اس کے مطابق ہوں اور یہ نہیں کہ صرف محلے والوں کو ہی جواب دینا ہے یہاں محلہ نہیں یہاں فرشتے بھی آئے ہوئے ہیں اور پھر ہر لفظ پہنچایا جائے گا وہ علیمم بزاتی صدور تو خود بھی سنتا ہے لیکن ان کی ریپورٹنگ بھی ہے اور یہ فرشتوں کا احتمام کیا گیا ہے ہر مسجد کے لیے کہ خطیب کو یہ معلوم ہو کہ اس نے پورے محلے کی بیماریوں کا علاج کرنا ہے تو دوائی ذرا سوچ سمجھ کے دے اور جو مرض ہے اس کی دے اور جو ابھی بعد میں آنے والی ہے یہ اس وقت نہیں اس کو موخر کرے جو جس سے لوگ موت کے گاٹ اتر رہے ہیں وہ انہیں پہلے دے اور پھر اس چیز کا بھی وہ احتمام رکھے انتظام کرے کہ وہ ایک زیافت تقسیم کر رہا ہے ایک کھانا صحت من اور اس کی طرف سب لوگوں کو وہ دعوت دیئے ہوئے ہیں تو موضوع کے انتخاب میں دلائل کے لحاظ سے اور سب سے بڑھ کر یہ چیز ہے کہ حالات حاضرہ کیا ہیں مثلاً بیماری اگر حیزے کی ہو اور خطیب صاحب سردرد کی گولیاں دے رہے ہوں تو اپنی جگہ سردرد کی دوائی بھی بڑی ضروری ہے لیکن تب جب سردرد ہو رہا ہو لیکن جب لوگ حیزے سے مر رہے ہو اور یہ صرف یہی دیکھے کہ میری تیاری کس چیز کی ہے یا لوگ کس پیدا دیتے ہیں تو اس نے کل اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے تو اس بنیاد پر جتنی بھی بدعقیدگی کی بیماریاں ہیں یا بدعملی کی بیماریاں ہیں ان کو پیش نظر رکھ کے اس نے لوگوں کی واں واں کو نہیں دیکھنا بلکہ یہ دیکھنا ہے کل میں کیسے سرخرو ہوں گا اللہ کے دربار میں کہ یہ ایسے نہ ہو کہ جو تازیرے ہیں وہ لگ جائیں کہ کوئی حق بولنے کا وقت ہے اور یہ اس لیے نہیں بول رہا کہ کسی کے چہرے کے تیور دیکھ رہا ہے اگر وہ اجازت دے پھر بولے تو یہ ملتوی کر دے نہیں نہیں اس کو شان اس لیے دی گئی ہے کہ یہ کسی دنیا دار کے ممبر پہ نہیں بیٹا یہ دین کے ممبر پہ بیٹا ہے اور دین کی قوت کے ساتھ بیٹا ہے دین کی پاور کے ساتھ بیٹا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اللہ السلام کی خوشنودی کے لیے بیٹا ہے اس بنیاد پر جس وقت یہ سب سے مقدم چیز کو مقدم رکھے گا اور مؤخر کو مؤخر اور ساری جامع اور کامل دعوت دے گا تو پھر اللہ کے فضل سے دنیا میں بھی ہر ہر سیکنڈ میں نیکیاں ملے گی اور معاشر بھی اللہ کی طرف سے عظمتوں کا تاج پہنایا جائے گا موضوعات انگنت ہیں لیکن جس کی بنیاد پر زندگی کی ساری نیکیاں تواہ ہو جاتی ہوں اس کے لحاظ سے پھر معاشرے میں حملہ بھی ہو رہا ہو تو ضروری ہے کہ اس کے لیے بھرپور ٹائم نکالا جائے اور باقی موضوعات اے ٹو زیڈ سارے وہ بھی بیان کیے جائے اس میں کوئی شک نہیں کہ تمام در عمالِ سالحہ عبادات ریاضت اخلاق بندگی مجاہدہ ریاضت سب کی قبولیت کا مدار صحتِ عقیدہ پر ہے اور صحتِ عقیدہ سے مراد یہ ہے کہ اہلِ سنت و جماعت کی جو تشریعات ہیں اس کے مطابق اگر عقیدہ ہے تو پھر عقیدے کے پیپر میں انشاءاللہ پاس ہوگا یقیناً پاس ہوگا اور اس پر پھر آگے نماز روزے کا سواب بھی مرتب ہوگا خطیب کے لیے اس سلسلہ میں جو اہمیت ہے وہ میں مکتوبات شریف سے پیش کرنا چاہتا ہوں اور یہ ذہن میں رکھیں کہ آج کا جو یہ ہمارا سبق ہے یہ اکثر ہو بہو وہی جملے ہیں جو مجدد الف ثانی نے اپنے اہد میں جن کو لازم کرا دیا اور اس کے ساتھ پھر مجدد دین و میلت حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ مہ تاکہ ہم اپنے جیسوں کی طرف آتے ہی نہیں جو بڑی بلند ہستیاں ہیں ہم سے کروڑ ہا درجہ افضل ہیں ان کا جو فیصلہ کن نساب ہے خطبہ کے لیے اسے پیش نظر رکھتے ہیں اور اسی سے پھر آج کی جو راہیں ہیں ان کو منور کرتے ہیں اس سلسلہ میں مکتوبات شریف جلد نمبر دو اس کے اندر ایک اہم مکتوب خطبہ کے لحاظ سے ہے اس کے اصل کو میں پھر بعد میں حدیث سے بھی ثابت کروں گا یہ دفتر حصہ ششم ہے دفتر دوم ہے مکتوب نمبر پندرہ ہے حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ نے یہ مکتوب شریف سامانہ ریاست جو ہندوستان کی ایک بہت بڑا علاقہ ہے شہر ہے سامانہ اس کے سیدوں کے نام یہ خط لکھا باسادات اعظام وقضات احالی وموالی کرام بلدہ سامانہ صدور یافتہ وہاں کیا ہوا تھا کیوں یہ خط لکھا مجدد صاحب نے در نکوہش خطیب آجا کہ در عید قربان ذکر خلفاء راشدین رضی اللہ تعالی عنہم ترک کردا یہ مجدد صاحب نے یہ خط ایک خطیب کی مضمت میں لکھا یعنی یہ وقت کے مجدد کی ڈیوٹی تھی کہ دور دراز اگر کسی مسجد کے خطیب نے بھی مسلک سے انحراف کیا ہے تو مجدد صاحب نے اس کا مواخذہ کیا ہے اور وہاں کے جو زعمہ ہیں ان کو متوجہ کیا اور وہی مواخذہ آج جو ہم کارکنان مجددین ہیں ہمارے لئے بھی ضروری ہے کہ اپنا بھی کریں اور اوروں تک بھی پیغام پہنچائے یعنی اس سے کوئی پیر بھی برا نہیں کوئی خطیب بھی برا نہیں اس خطیب کی غلطی کیا تھی مجدد صاحب رحمت اللہ نے لکھا شنیدہ شد کہ خطیب آمقام در خطبہ عید قربان ذکر خلفاء راشدین را رضی اللہ تل انہم ترک کردا شنیدہ شد یہ بینی کہ باقاعدہ کوئی وہاں سے وفد آیا ہے بس اڑتی اڑتی بات پہنچی ہے لیکن تصدیق کر لی مجدد صاحب نے اس کے بعد فیار کٹ دی برا عید قربان کے خطبہ میں کیا کیا ذکر خلفاء راشدین را رضی اللہ تل انہم ترک کرتا خلفاء راشدین کے ذکر کو اس نے ترک کیا اب اس میں بھی ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم نے نام لیتے ہیں یا نہیں لیتے جمعہ کی خطبہ میں عیدین کی خطبہ میں کوئی بھی اہم خطبہ ہو اگرچہ میں تو کہتا ہوں وہ خطبہ نکاہ بھی ہو اس میں باقاعدہ یہ سارے نام لینے چاہیں وہ حسنین کریمین کے سیدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی انہا یہ اسماء گرامی اور یہاں بالخصوص جو مجدد صاحب رحمت اللہ نے لکھا وہ یہ کہ خلفاء راشدین رضی اللہ تعالی عنہ کے اسماء ترقی گئے ہیں اور اس میں آگے ساری شکیں بھی لکھی مثلا ہم میں سے جو بھول کے نہیں لیتا یا بے خبری میں نہیں لیتا تو اس کا حکم بھی لکھا اور جو زد اور ہٹ درمی سے نہیں لیتا اس کا حکم بھی لکھا فرماتے ہیں ونیل سنیدہ شد یہ بھی سنا گیا کہ جمع باؤ تعرض نمودن بسا وہ نسیان خود اعتذار نہ کردہ کہ جب اس خطیب سے یہ پوچھا گیا کچھ لوگوں نے مواخضہ کیا کہ آپ نے کیوں نہیں خلف راشدین کے نام لیے تو وہ جدد صاحب رحمت اللہ فرماتے ہیں اس نے معذرت بھی نہیں کی کس طرح کہ میں بھول گیا تھا صاحب و نسیان اپنا عذر بھی بیان نہیں کیا تو پتا چلا کہ اگر کوئی صاحب و نسیان کی بنیاد پر کسی سے رہ گئے ہیں تو وہ یہ اگرہ سخت معاملہ نہیں جو مجدد صاحب اس پر آگے جس کا حکم بیان کر رہے ہے کہ اگر صاحب سے رہ گیا ہے تو آئندہ وہ یاد رکھے مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ بتمرد پیش آمد اس نے یہ نہیں کہا کہ میں بھول گیا تھا بلکہ وہ سرکشی سے پیش آیا سرکشی سے کیا کہتا ہے گفتہ کہ چیش اگر اسامی خلفہ راشدین مذکور نہ شدہ آگے سے وہ اکڑتا ہے اور اس نے اکڑ کے کیا ہو گیا ہے اگر میں خلفہ راشدین کے نام نہیں لیے تو کیا ہو گیا ہے اس وقت تو یہ فتنہ نہیں تھا آج مثلا یہ کہہ سکتے ہے کہ وہ کوئی مناجی ہوگا کہ جو آگے اکڑتا کیا ہو گیا ہے اگر خلفہ راشدین کا نام میں نے نہیں لیا تو ہو کیا گیا مجد صاحب فرماتے ہیں یہ بھی سنا گیا کہ اکابر احالی عام اکام درین باب مسالہ ورزیدن و بشدت و غلزت با خطیب بے انصاف پیش نامدن ہر ایک کو احساس دلا مجد صاحب نے فرمایا کہ وہاں کے جو سادات ہیں سامانہ کے وہاں کے جو قاضی ہیں وہاں کے جو مفتی ہیں وہاں کے جو لوگ عرباب بس ہیں ان کے بارے میں سنا گیا کہ انہوں نے بھی غفلت کی ہے کیسے غفلت کی ہے بشدت و غلزت با خطیب بے انصاف پیش نامدن کہ انہوں نے اس بے انصاف خطیب کا معصبہ نہیں کیا وہ پھر بھی سنیا کی مسجد میں وہاں خطیب لگا ہوا ہے اس نے خلفہ راشدین کے نام ترک کی ہے آگے سرکشی سے پیش آ رہا ہے اور وہاں کے جو لوگ ہیں انہوں نے اس بارے میں مدہنت کی ہے سختی سے پیش نہیں آ ہے انہیں مجدر صاحب یہ چاہتے ہیں کہ میرے نوٹس لنے سے پہلے وہاں کے لوگوں کو نوٹس لینا چاہیئے تھا چھوٹویں نے تو لیا جو پوچھا بڑوں نے نہیں لیا تو ان کی مزمت بھی ساتھ مجدر صاحب نے کر دی کہ یہ بھی سنا گیا ہے اس کے بعد کہتے ہیں وائے نہ یک بار کے سد بار وائے کہ ایک بار افسوس کیا کروں سد بار سے زیادہ افسوس کرنا پڑتا ہے اس صورتحال آج کا معاشرہ اور آج سے ساڑھے چار سدی پہلے کا وہ ماحول مجدر صاحب اب خط کے اندر ان لوگوں کو جھنجوڑ رہے ہیں خطیب کے بارے میں ہدایات دیتے ہوئے جو آج کے خطبہ کنونشن کے اندر ایک ریڑ کی ہڈی رکھتا مجدر صاحب فرماتے ہیں اس خطیب کو جواب دیتے ہوئے جس نے کہ چیش ہو اگر اسامی خلفاء راشدین مذکور نہ شدہ اگر ذکر نہیں ہوئے تو کیا ہو گیا مجدر صاحب فرماتے ہیں یہ جنتی سونے سے لکھنے کے قابل جملہ ذکر خلفاء راشدین رضی اللہ تعالی انہم اجمائین اگرچہ از شرائط خطبہ نیست ولیکن اہل سنت اص فرمایا اس خطیب کو بتا دو کہ خلفاء راشدین رضی اللہ تعالی انہم کے نام لینا مبارک اسما خطبہ جمعہ میں خطبہ عید میں اگرچہ یہ خطبے کی شرط نہیں لیکن سنی ہونے کی نشانی تو ہے دیکھئے اگرچہ از شرائط خطبہ نیست اگرچہ یہ خطبے کی شرائط سے نہیں لیکن از شاعر اہل سنت اصل اہل سنت کے شاعر سے ہے تو جب یہ اہل سنت کے شاعر سے ہے تو پھر سنی وہ ہوگا جو یہ کرے گا کام اگر بھول گیا وہ تو علیہ دا بات ہے لیکن یہ شرط ہے یہ شاعر اہل سنت شاکر اللہ تعالی سہیعون اب اس پر بات ختم نہیں کی فرماتے ترک نا کنت آرہ با عمد وتمرد اب فکس کر لیا بھولنے والے کو معاف کر دیا جس نے جان بوچ کے چھوڑا فارسی بھی بڑی میٹھی زبان ہے اگلے لفظوں میں بڑی آپ کو شیرینی معشوس ہوگی لیکن دوسرے اس کو ایک زہر سمجھیں گے مججد صاحب فرماتا ترک نا کنت آرہ با عمد و تمرد مگر کسے کے دلش مریض و باطنش خبیض اب ہمارے بزرگوں کا لکھا ہوا ہم چھوڑ کیسے سکتے ہیں ترک نا کنت یہ خلفاء راشدین رضی اللہ عنہ کے نام ترک نہیں کرتا با عمد جان بوج کے و تمرد سرکشی کے ساتھ مگر کسے کے جان بوج کے یہ اسمائے گرامی وہی ترک کرتا ہے کون دلش مریض جس کا دل مریض ہے و باطنش خبیض جس کا باطن خبیض ہے یہ ہے مجددیت یہ ہے مجددیت اور اس پائے کا بنجابی جان کوئی جڑا اور عہد بکھاؤ اس عہد سے لے کر اب تک اور جو یہ ضرب انہوں نے لگائی ہے کون ہے جو اس کا اس کے مقابلے میں لا سکی کوئی جواب اب یہ میں کہوں یا میا تنویر صاحب یا ویسی صاحب یا یہ علماء آج گئے تو یہ بڑی سخت باتیں کرتے ہیں بھئی ہمارے جو پیروں کے پیروں کے پیروں کے پیروں کے پیر ہیں یہ ان کی لکھی ہوئی مستند فکر ہے دستخط ہوئے ہوئے ہیں اس پر ولیوں کی سکول آف تھاٹ ولیوں کا اس میں وہ کہتے ہیں کہ جس نے یہ ترق یہ نام جان بوجھ کے دلش مریض دست و باطنش خبیس اس کا دل مریض ہے اور اس کا باطن خبیس ہے اب شکیں بنا کر مجدد صاحب نے آگے بات مکمل کی کسی نے شاید یہ کہا ہوگا کہ حضرت چھوڑ دو اس کو اس نے کوئی تأصب کی وجہ سے نام ترق نہیں کی تأصب نہیں اس کو تأصب اور اناد کی وجہ سے اس نے نام ترق نہیں کی مجدد صاحب نے صاحب والی بات تو چھوڑ دی لیکن یہ جب اس کی کوئی نمائندی کرنے لگا کہ اس نے کوئی تأصب کی وجہ سے ایسا نہیں کیا ویسے اگرچہ اس سے جان بوجھ کے چھوڑے گئے ہیں لیکن اس سے تأصب کوئی نہیں تو مجدد صاحب رحمت اللہ نے دو حدیثیں پیش کر کے کہا کہ اس کو نہیں چھوڑا جائے گا دو حدیثیں پیش کر کے فرماتے اگر فرض پنے کہ با تعصب اناد ترک نہ کردہ باشد کہ سامانہ کے اس خطیب نے تعصب اور اناد کی وجہ سے نام ترک نہیں کی چلو فرض کر لیا تم کہتے ہو فرض کر لیا تعصب نہیں تھا تو فرماتے وعید من تشبہ بے قوم فو من هم تو پھر اس حدیث کا کون چواب دے گا من تشبہ بے قوم فہوا من ہم کہ جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے انہی کا شمار ہوتا ہے تو مجدد صاحب نے فرما ایک کالوں کی قوم ہے اور وہ ان خلفہ راشدین کے نام نہیں لیتی اب یہ نہ لے کے ان کی مشابت نہیں تھا چلو نہیں تھا تاس فرض کر لیا تاس نہیں تھا لیکن یہ حدیث تو پھر بھی ایف ایار کٹ رہی ہے کہ مشابت پائی گئی ہے ایسی قوم کے ساتھ کہ جس کے ساتھ مشابت والے جنت نہیں جاتے نام خلفہ راشدین کے ترق کرنے کی بنیاد پر اس حدیث کا پھر کیا جواب ہوگا اور ساتھ ہی فرماتے ہیں وَعَذْ مَزَانِ تُحُم کہ اِتْتَقُو مَوَادِ يَتْتُحُم چَگُونَ خَلَاس خَادْ گَشْت فرمائے ایک دوسری حدیث ہے وہ یہ ہے کہ اِتْتَقُو مَوَادِ يَتْتُحُم کہ جو تُحمت کی جگہ ہو جس کام سے جس ادا سے جس ڈگر سے جس طور طریقے سے بندے پر کوئی تُحمت لگتی ہو چاہیے وہ طریقہ بھی ترق کرے تاک تُحمت سے بچا رہے تو خلفاء راشدین رضی اللہ عنہ کے نام نہ لے تو تحمت رفض کی لگتی ہے تحمت اس برے عقیدہ کی لگتی ہے تحمت اہل جہنم کی لگتی ہے تو پھر اس نے نام نہ لے کر کیوں آپ نے آپ کو اس جگہ پہ پیش کیا جہاں تحمت لگ سکتی ہے لہٰذا یہ حدیث بھی کہہ رہی ہے کہ اسے یہ نام ترق کرنے پر چھوڑا نہیں جائے گا چونکہ ایک تو اس نے مشابت اختیار کی ایسی قوم کے ساتھ کہ جو قابل اطراز ہے نہائیت اور دوسرا اس نے خود اپنے اوپر تحمت کا موقع دیا ہے کسی کو کہ اس پر وہ تحمت لگا دے لہذا دو حدیثوں کی بنیاد پر آپ نے فرمایا اگر تاثر نہ بھی ہو اس قطیب میں تو پھر بھی مجرم ہے کہ اس نے یہ غلطی کیوں کی ہے ساتھ ہی فرماتے ہیں اگر در تقدیم و تفضیل حضرات شیخین متوقف دیکھو کتنا علم اور کتنی گہری نظر ہے توجہ کرنا مجد سا فرماتے ہیں علیہ رحمہ کہ اگر نام اس نے نہیں لیے شک بنا کے صحب نسیان کو سائیڈ پہ کر دیا اس کے بعد ہر شک نے گریفت کی فرمایا کہ نہ اسے اناد ہے نہ اسے بغض ہے لیکن وہ اس بارے میں ابھی تک توقف رکھتا ہے کہ ان چاروں میں سے افضل کون ہے توقف کی بنیاد پہ ترک کرتا ہے کہ میں لوں گا نام تو کسی کا پہلے لینا پڑے گا اور میں کس کا پہلے لوں میرے نزدیک لینا اولیت تیر مجھے توقف ہے اس بارے میں جس طرح آج شدیوں بعد بھی کئی توقف والے کرتے بر رہے ہیں توقف ہے زنی مسئلہ بنا کے توقف ہے کہ کون افضل ہے کون نہیں ہے مجھے جس فرماتے ہیں اگر در تقدیم تفضیل حضرات شیخین شیخین کون ہے سیدنا سیدھی کے اکبر سیدنا فاروق آزم رضی اللہ تعالی انہما اگر ان کی تقدیم اور تفضیل ان کی باقی ساری امت میں ان دونوں کی اس بارے میں متوقف است اسے توقف ہے تو پھر فرمایا طریق اہل سنت را رافظ است پھر بھی سننی نہیں ہے طریق اہل سنت را رافظ رافظ ہے ترک کرنے والا طریق اہل سنت را رافظ است یہ لفظ یاد کر لو چونکہ اس مقام پر بھی آج مقبض نہیں ہو رہی ہے توقف کو کچھ لوگ سنیت بنائے ہوئے ہیں آج توقف کو تو مجدد صاحب یہ فیصلہ کر چکے ہیں اگر مجدد صاحب کے پائے کا کوئی لاتی ہو تو ہمیں بتاؤ توقف سنیت نہیں سارے بولو توقف تفضیل میں توقف سنیت نہیں یہ محمد اشرف آصف جلالی نہیں کہتا یہ مجدد الفیسان نہیں فرماتے ہیں کہ اگر وہ خطی اس لیے نام نہیں لے رہا کس لیے کہ اگر در تقدیم تفضیل حضرات شیخ ہیں دونوں کی تقدیم اور ان میں حضرت سیدھی کے اکبر رضی اللہ جن کا یہ خصوصی تذکرے کا موسم ہے ان کی اولیت پھر ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ اور دونوں باقی سابسی افضلیت جو ہے اس میں متوقف اس وہ خطیب اگر توقف کا نظریہ رکھتا ہے توقف کا تو پھر کیا ہے فرمایا پھر بھی سنیوں کی مسجد کا خطیب نہیں سنیوں کی مسجد کا خطیب نہیں ہو سکتا تو سنیوں کے درس کا شیخ العدیس کیسے ہو سکتا ہے متوقف تو کیا ہوگا طریقہ اہل سنت را راف زست طریقہ اہل سنت را ابھی چونکہ وقت نہیں علامہ ساد الدین تفتازانی کے لحاظ سے جو لوگ اعتراض کرتے ہیں مجد صاحب نے کہا وہ جو بے انصاف کا کول کرتا ہے از انصاف دور است وہ تفتازانی خود انصاف سے دور ہے اس پر باقاعدہ ہم پھر ایک موضوع اسی مہینے میں وہ کریں گے انشاءاللہ کہ چونکہ ہماری کوشش ہے کہ جو گر رہے ہیں کہیں وہ نہ گریں بچ جائیں اور مجد صاحب جب جواب دے چکے ہیں تو آج کے ازہان کے لئے تو وہ نور ہی نور ہے اسی مکتوب آشری میں موجود ہے اچھا جی یہ شک بنائی کہ اگر تقدیم و تفضیل حضرات شیخین میں اسے توقف ہے تو پھر سننی نہیں و اگر در محبت حضرات خطنین متردد دیکھو کیسے شکے بنا کر فرمایا اگر وہ خارجیت و ناصبیت کی بیماری والا ہے تو کہتا ہے کہ چلو دھوکہ تو ذکر کروں گا باقی کا میں کیسے کروں چونکہ باقی کے لحاظ اس کے سینے میں بغض ہے وہ خارجی ہے وہ ناصبی ہے وہ خطنین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں دامار جن کی محبت سنی ہونے کی علامت ہے جو کہ امام عظم ابو حنیف رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ سنی وہ ہوتا ہے کہ جو تفضیل شیخین محبت خطنین اور ساتھ یرا مسال الخفین کہ یہ نظریہ رکھتا ہو تو اگر وہ خطنین کی محبت کا چور ہے کہ میں کیسے خطبوں میں ذکر کرتا رہوں ان دو ہستیوں کا حضرت عثمان غنی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی اگر ان کی محبت کی کمی کی بنیاد پر یا فقدان کی بنیاد پر وہ چاروں کے نام نہیں لے تا کہ ان دو کے بھی لینے پڑیں گے اور وہ اس محبت سے محروم ہے تو مجد صاحب فرماتے ہیں نیز از آل حق خارج است پھر بھی آل حق سے خارج ہے وہ بھی آل حق سے خارج ہے تو پھر فرمایا اگر سنی ہے تو پھر اسے لازم ہے شاعر سے ہے کہ وہ خطبہ جمعہ خطبہ عید میں خلفہ راشدین رضی اللہ تعالیٰ کے نام ضرور لے اور یہ ایک عجیب حقیقت ہے آج ہم جس وقت باس کرتے ہیں یہ پنڈی والی سائیڈ پہ اور اس سے آگے کچھ کشمیر والی وہ سائیڈ اس کو ایک علیہ دع لفظ محید ہم بیان کرتے ہیں حالان کہ اہل حق اور حقیقت کا عقیدہ رکھنے والے وہ کم نہیں ادھر لیکن مفتی وقار صاحب یہاں ایک بڑے راج کی بات لکھی ہے وہ اب یہاں یہ بات جو اتنی زبردست عقیدہ کے لحاظ سے حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ نے کی اس کا ماخذ آدیس ہے آیات ہے اور ہم آج اس اہد میں یہ چونکہ سلح کلیت امریکی ایجنڈا ہے لبرالزم امریکی ایجنڈا ہے کٹر مذہبی اور خالص صحیح عقیدوں پر ہونا اس کو صرف یہاں ہی نہیں دبا جاتا انٹرنیشنل سطح سے بھی دبا جاتا کہ جو سلح کلیت کا مریض ہو وہی وحدت ادیان میں بھی کام آتا ہے اس لیے تحر القادری نے ایک زمانہ سلح کلیت کا دھورا پیٹا وہی انٹرنیشنل سطح پہ میلہ مویشیاں کیلئے بھی منتخب ہوا اور پھر سارے ادیان کو اس نے ایک بنا کے پیش کیا اگر یہاں ڈٹا ہوتا فکر رضا پہ تو کبھی بھی اس بڑے جرم کے لئے اسے نہ چنا جاتا جہاں اس نے توحید سے مغاوت کی رسالت سے مغاوت کی اور آج تک اس مغاوت کا جواب دے سکا تو یہ عقیدہ 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 دیکھو عقیدہ دیکھو عقیدہ کیا ہے تو خطیب خطبہ دیتے ہوئے خود اس کا عقیدہ اور جو وہ بتا رہا ہے وہ بحسیت عقیدہ اس کو چیک کرنا یہ خطبہ کی تربیت کا بنیادی حصہ ہے مطلقا جھوٹ کے خلاف تقریریں تو صدیوں سے اسلام سے پہلے سے بھی ہوتی رہی مطلقا جھوٹ کی مزمت ایک انگریز پریچر اور سکالر بھی کرے گا لیکن اسلام میں بھی اسی جھوٹ کی مزمت کی گئی اور جھوٹے پہ لانت کی گئی لیکن کچھ موضوعات صرف اسلام میں ہی بیان ہو سکتے ہیں اور کہیں بیان نہیں ہو سکتے ان پر پورے دین کا مدار آج تنقید کی جاتی ہے کہ یہ دیکھو یہ بریلی شریف والے یہ مجددی یہ رزوی یہ عقیدہ چیک کرتے رہتے ہیں عقیدے دیکھتے رہتے ہیں جب ہم دین کو ایک ملت اور امت کی شکل میں دیکھتے ہیں تو ہم نے جن کا کلمہ پڑا ہے یہ خطابت تو منصبی بڑا ہے وہاں کو ذراعت میں بھی عقیدہ چک کیا جاتا ہے ایک ہے ظاہری زمین پر بیج کاش کرنا گندم کا جوار کا باجرے کا باغ لگانا مالتے کا انار کا انگور کھجور کا اور ایک دل کی دھرتی پہ وہ شجرہ تیبہ اسلوحہ ثابت و فرعوحہ فی السما کہ جس کی روٹس ادھر ہیں ٹہنی آسمانوں تک ہیں اور وہ سالوں کا انتظار نہیں ہر ہین میں وہ پھل دینے والا ہے خطیب تو وہ بھی کاش کر رہا ہے تو کیا یہاں عقیدہ چیک نہیں کیا جائے گا عقیدہ پیش نظر نہیں رکھا جائے گا یا عقیدے کی بات نہیں کہی جائے گی ارے صرف سنت ظاہری طور پر اگر کوئی پیش نظر اس سلسلہ میں صحیح مسلم شریف سے یہ حدیث شریف آپ ازرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مسلم شریف جلد نمبر تین صفحہ نمبر گیارہ سو انانمے پر موجود ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ام مبشر انساریہ کے باغ میں تشریف لے گئے اور وہاں جا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کیا یہ حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو باون ہے ام مبشر انساریہ کے باغ کا بھی تذکرہ ہے اور اس کے علاوہ ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ کا تذکرہ علیدہ حدیث میں ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ وسلم کس نے یہ باغ لگایا میرا موضوع اس وقت صرف یہ سوال کرنا ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کئی طرف سے بابی تو اس میں پنسہ ہوا تھا جانتے تھے تو پوچھتے کیوں تھے میں نے کہ پوچھ کر بھی دنیا میں چودہ طبق روشن کر دیئے ہیں کہ پوچھنے میں مقصد کیا ہے پوچھ کر بھی پوچھنے کو سنت دے دی ہے عقیدہ پوچھ کے قیمت تک عقیدہ کی تفتیش کو ایک جواز بھی فرام کیا ہے اسے دین بھی بنا دیا ہے کہ جب امت کے مفتی یہ بات پوچھیں گے کوئی کہ کیوں پوچھتی ہو کاشتکاری میں یہ پوچھا جاتا ہو تو پرہزگاری میں کیوں نہیں پوچھا جائے گا جس دین میں دنیا داری میں پوچھا جاتا ہے تو جنت کی تیاری میں کیوں نہیں پوچھا جائے گا جس دین میں باغ میں پوچھا جاتا ہے تو مسجد کے ممبر پہ کیوں نہیں پوچھا جائے یہ کس نے باغ لگایا مسلم ام کافر مسلمان نے یا کافر نے یہ صحیح مسلم ہے اور ایسے ہی ام مابد رضی اللہ عنہ کے باغ میں تشریف لے گئے فرمایا یہ کون پوچھ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ہر ادام شریعت ہے ہر لفظ میں اجانا ہے آج کے وہ بے لگام لو میں بے لگام ہی کہوں گا کہ جو اس تفتیش اس تحقیق اس انداز کو ایک تان کا نشانہ بنائے ہوئے ہیں کل کیا جواب دیں گے دربارے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کی گفتگو کی انداز کو پیشے نظر رکھتے ہوئے تو یہ ہوا کہ اب اس میں کیا پڑا ہوا ہے عقیدے کا باغ باغ ہے کاشتکاری کاشتکاری ہے کھیت کھیت ہے وہ کافر کرے یا مسلمان وہ ایک ہی طرح کسی چلائے گا ایک طرح حل چلائے گا پانی لگائے گا اب اس میں عقیدے کا کیا چیک کرنا ہے یہ بے لگام زبان آج کی کہتی ہے لیکن دربارے رسالت یہ واضح کر رہا ہے کہ اگر کاشتکاری میں میں نے عقیدہ پوچھا تو تم نے مسجد کی آبادی میں عقیدے کو ضرور پیشے نظر رکھنا ہے من غرہ سہازہ تو پھر آگے اس کی حکمت بھی بتا دی کہ عقیدے کا کتنا دخل ہے اگر عقیدہ صحیح ہے تو پھر کاشتکاری پہ اتنی فضیلت ہے تو خطابت پہ کتنی فضیلت ہوگی تدریس میں کتنی فضیلت ہوگی اس عقیدہ صحیح کی روشنی میں پھر دین کے امور میں کتنی فضیلت ہوگی میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَا يَغْرِسُ مُسْلِمٌ غَرْسَ وَلَا يَزْرَوْ زَرْعَ فَيَأْقُلَ مِنْهُ انْسَانُ وَلَا دَابَ وَلَا شَيْفِ إِلَّا كَانَتْ لَهُ صَدَقَا کہ صحیح العقیدہ کی کاشتکاری کٹر مومن اگر حالت ایمان میں اس نے بیج بویا اگرچہ جب کسی چلا رہا تھا حل چلا رہا تھا پانی لگا رہا تھا گوٹی کر رہا تھا تو کوئی نفل نہیں پڑ رہا تھا دنیا داری کر رہا تھا لیکن چونکہ ایمان صحیح تھا تو اس باغ سے جتنی چونٹیاں چڑیاں جو بھی دانہ لے جائے گا قیامت کے دن اس کے نامہ اعمال میں صدقہ لکھا جائے گا تو پھر صحیح العقیدہ خطیب کے نمازی ایک مسئلہ جنہوں نے پڑھ لیا ایک بات یاد کر لی اس صحیح العقیدہ خطیب کا کتنا عجر ہوگا اس مسجد کی کمیٹی والوں کا کتنا عجر ہوگا وہاں کے منتظمین کا کتنا عجر ہوگا اور اگر عقیدہ پیش نظر ہی نہیں ہوگا تو سیدنا پیر مین علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے آپ فرماتے ہیں ممبر پہ بیٹھا خطیب جو آیات پڑھ پڑھ کے آحادیث پڑھ پڑھ کے بد یہ تقادی سے غلط تبلیغ کر رہا ہے فرمائے اس کا نقصان کافروں کی تلواروں اور تیروں سے جو حملہ ہو رہا ہے اس سے کہیں زیادہ ہے کیونکہ وہ کافر جو تلواروں تیر سے یا ٹینکوں سے توپوں سے میزائلوں سے جو تباہی لائے گا تو فرماتے ہیں جانی جائے گی ایمان تو بچ جائے گا اور اس برے خطیب کی وجہ سے ایمان چلا جائے گا اور جان صحیح العقیدہ ہونے کی شکل میں جائے تو نقصان نہیں بندہ شہید ہو جاتا ہے اور ایمان چلا جائے تو کچھ بچتا نہیں تو اس بنیاد پر اسلاف نے یہ کہا سب سے پہلے جو چیک کرنا ہے تو عقیدہ چیک کرنا ہے اور وہ خطیب کے لیے یہی پیغام اس نے کمیٹی والوں کو دینا ہے محلے والوں کو دینا ہے ساری دنیا کو دینا ہے پل پلی تقریریں تو پیر صاحب کہتے ہیں وہ تو خطرناک اتنی ہو سکتی ہیں کہ جتنے میزائل خطرناک نہیں اس لیے ہم نے ان اسلاف کا جو نقشے قدم ہے اس کو پیش نظر رکھ کے یہ یقیناً یہ مجھ سے زیادہ پڑھے ہوئے لوگ تجربے والے بھی بیٹھے ہیں اور میں ایک سبق جو ہے وہ یاد کروا رہا ہوں کہ اس سے پیش نظر رکھا جائے بلایا نہ جائے اور دنیا کو بتایا جائے کہ اللہ کا فضل ہے ہم مسئلہ کے حال سنت پر ہیں جو عقیدے کے لحاظ سے جنت کی چاپی ہے اور باقی عامال کا حساب اس پر مرتب ہونے والا ہے اور اس کے لحاظ سے ہم نے سب کے مل جل کر اس پر پہرہ دینا ہے اور یہ اتنی بڑی پاور ہے کہ ایٹم بم میں بھی وہ پاور نہیں جو رب نے سنی عقیدے کو عطا فرما رکھی ہے اب اس میں یہ پہلو بڑا اہم ہے جو میں نے پہلے ذکر کیا کہ معاشرے میں حیزے سے لوگ مر رہے ہوں لیکن خطیب کہتا ہے میں نے دعائی سر درد کی دینی ہے لوگ حیزے سے مر رہے ہیں وہ کہتا ہے نہیں میرے پاس اس کا جو ہے وہ گٹنوں کے درد کا بہت اچھا ہے لوگ حیزے سے مر رہے ہیں وہ کہتا ہے نہیں میرے پاس جو ہے یہ ہے کہ ہاتھوں کی انگلیوں کو صحت کیسے ملتی ہے نہیں وہ ہر جگہ اس کی ضرورت ہے جب ایسا مرض ہوگا بلا تشویہ و تمثیل عقائد میں ہر ہر عقیدہ بڑا ضروری ہے اور پھر توحید و رسالت کے بعد جو عقائد ہیں ہم نے وہ بھی سیمینارز کیے توحید کے رسالت کے اور پھر ہمارا یہ ایمان ہے کہ محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم فرائض میں سے ایک فریضہ ہے اور محبت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم فرائض میں سے ایک فریضہ ہے لیکن ہمارے معاشرے میں کمی کس چیز کی ہے کمی جو ہر ایک بندہ گواہی دے گا کہ معاشرے میں روزانہ کتنے وہ کیسز ہیں جو ہم تک پہنچتے نہیں بڑی ہٹ دھرمی کے ساتھ شانِ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم میں توحین کی وارداتیں روزانہ ہو رہی اور پھر اس پر آگے بڑے دھندے چل رہے ہیں اس سلسلہ میں ماحول کو بتانا کہ شرفِ صحابیت کیا ہے یعنی ہمارے ماحول کو یہ پتا ہے کہ آلِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہونے میں شرف کیا ہے اگرچہ وہ بھی ابھی مزید بتانے کی ضرورت ہے اور جتنا پتا ہے وہ بڑی اچھی بات ہے اور اس کی بھی آگے شرائط محبت کی وہ بھی ایک مضمون ہے لیکن کیا چیز ہے کہ جس کی بنیاد پر کبھی سوچا اس میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل میں کیا مکس ہوا کہ اس کا ایک مد جو کا تیرے میرے عود پاڑ کے سونے سے بھی زیادہ کام کرے یعنی اس میں یہ سارے تھنڈے دل سے سوچو اس میں اس چیز کا تکل نہیں کہ وہ فلان بن فلان ہے جو زیت کا دخل نہیں کہ اس کا باپ فلان تھا ان کا خاندان وہ تھا ان کا رنگ ایسا تھا ان چیزوں کا اس میں دخل نہیں صحابیت کیا چیز ہے لَمَنَا مُعَدِهِمْ سَاعَتًا خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِ اَحَدِكُمْ اُمُّ رَهُو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں اے تابین تب اے تابین قیامت تک اے مسلمانوں حاجیوں مدرسین غازیوں نمازیوں تمہارے اسی نبوے سال کی بندگی ایک طرف ہو اور صحابی رسول علیہ السلام کا ایک گڑی سو جانا ایک طرف ہو ان کی نین تمہاری پوری زندگی کے عمل پہ فوقیت رکھتی ہے یعنی یہ سوچنے کی بات ہے اس میں مکس کیا ہے کیا چیز مکس ہوا اس میں کیا چیز یعنی ایک تو ہے نا کہ وہ بدر میں ہیں وہ اہد میں ہیں وہ خندق میں ہیں خون بہ رہا ہے اور وہ زخموں کی لذت لے رہے ہیں کہیں وبھی سبون ادربطن کہیں بھی سمانون ادربطن کہیں ستر زخم کہیں اسی زخم کہیں نوے زخم زخم پہ زخم کھا کے جی خون جگر کے گھونٹ پی آہ نہ کر لبوں کو سی عشق ہے یہ دل لگی نہیں اور شراب عشق احمد میں کچھ ایسی کیفو مستی ہے کہ جان دے کر بھی ایک دو بوند مل جائے تو سستی ہے وہ کانٹوں سے قدموں کی سلائی کر رہے ہوں وہ ہفتہ ہفتہ ایک حجور پہ گزارا کر رہے ہوں وہ برہراش جہاد میں ہوں ان کی آنکھ چہرے رسول علیہ السلام کا دیدار کر رہی ہو وہ لمحے تو علیدہ ہیں میں تو ان کی نیند کی بات کر رہا ہوں ابن عمر رضی اللہ تو ان کے سونے کی بات کر رہے ہیں یہ حدیث میں تو ان کے سونے کا تذکرہ ہے ساری نیند نہیں ایک گھڑی کی نیند کیا مکس ہے اس میں کہ ان کی ایک گھڑی کی نیند تو ایسے کرنی کی تحجد سے زیادہ مقام رکھتی ہے زندگی بھر کے سجدوں سے زیادہ مقام رکھتی ہے یہ جو چیز ہے جو یہاں مکس ہے اس کے اندر ولدیت کا دخل نہیں نصب کا دخل نہیں خاندان کا دخل نہیں تو ہم نے کبھی اس کو پیش نظر ہی نہیں رکھا ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ نفس ایمان کی کیا شان ہے اور نفس ایمان کے بعد جب ایمان شہودی بن جائے تو کیا شان ہوتی ہے شہودی جو جو صحابہ کے بعد کسی کہو نہیں سکتا نفس ایمان ارے قرآن پڑھو یہ قرآن ہے دو بندوں کا تقابل ہے سمیر حمزہ رضی اللہ جو ہمیں نہیں سہابیت سے انہیں کیا ملا اور پھر جب انہیں ملا تو ہر ہر سہابی کو کیا ملا اس جیز کو کھول کے بیان کیا حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ نے آپ کا یہ لکھا ہوا اس کو پیش کر رہا ہوں مجھے پتا ہے اس پر لوگوں کو بڑی چوبن ہوگی اور وہ یہیں ہم نے پیش کیا تھا مجدد صاحب کا قول جس کی ورہ سے کچھ یہاں سے بھاگے کچھ وہاں سے بھاگے میاں صاحب نے سچ کہا کہ نہیں بھاگے لیکن ہمارا جرم یہی ہے لیکن اللہ کا فضل ہے نہ یہ دین میرا موتاج ہے نہ کسی اور کا موتاج ہے لن یزال امر حاضی ال امت مستقیم یہ میرے نبی علیہ سلام کا فرمان ہے کہ قیامت تک اس امت کا عمر مستقیم ہی رہے گا حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ رہ کا قول مکتوبات شریف کے دونوں حصوں میں وہ متدد بار موجود ہے اور اس کے اندر آپ 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 نے واضح طور پر یہ سبق دیا ہے جو اس وقت کا بہت بڑا سبق ہے کیونکہ لوگ بھول گئے ہیں یہ ہر ہر خطیب نے اس پر یہ جو پورا آنے والا سال ہے اس کا احتمام کرنا یہ جو لکھا ہوا آپ کے پاس پہنچے گا اس میں بھی ہے یہ مکتوب نمبر ایک سو بیس ہے جلد اول کا مکتوب نمبر ایک سو بیس لفظ سنو مجد صاحب فرماتے ہیں جس دوم دفتری اول فرماتے لا تعدل آدہ لا یادل مخاطب کا سیگہ لا تعدل بس صحبات شی جو شرف ہے اس وجہ تو نہیں چمن کی تباہیاں کچھ باغ باہیں بر کوئی شرب سے ملے ہوئے ہیں یعنی وہ وصف کہ نبوت کے بعد جس کے ہم پر اللہ ہے کوئی وصف نہیں آج ہمارے ہاں کتنے ناہنجار پیر اپنی حضبت بڑی بنائے ہوئے ہیں اور اس وصف کی کوئی ویلیوئین لوگوں کو بتا رہے یعنی جو پیر کہلانے والا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تنقید کر رہا ہے تو آپ نے آپ کو کیا بنائے ہوئے ہے اسے پتا نہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی کو جو شرف صحابیت ملا صرف اگر یہ دیکھو تو سورج مغرب سے تلو ہو سکتا ہے کسی اور کو صحابہ کے بعد وہ منصب نہیں مل توجہ کرنا یعنی میں جس بات کی طرف آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں وہ کتنی گہری بات ہے یعنی کیا چیز مکس ہوئی کہ جس کی بنیاد پر ادھر تھوڑے سے جو ہیں صحابی کے ادھر سونا اوہ پہاڑ جتنا کون لائے پھر بھی یہ مد کیوں فضیلت رکھتا ہے ان کا حبی سا کیوں فضیلت رکھتا ہے ان کا نصف سیر جو کا کیوں فضیلت رکھتا ہے کیا ہے ان میں لفظ سنو لا تعدل بس صحبت شیعن نکر تحت نفی تو اس میں خود ہی عموم ہے شیعن کسی بھی شیعن کو صحبت کی ہم پلہ نہ جان مثلا ایک عابد ہونا زاہد ہونا نماز ہونا غازی ہونا مفسر ہونا محدث ہونا حافظ ہونا قاری ہونا تاجد گزار ہونا معتمر ہونا غوث ہونا کتب ہونا مجد دلسہ فرماتے ہیں شرف صحبت کی ہم پلہ ایک ہے گنجے شکر ہونا گنجے بخص ہونا بڑے بڑے منصب ہیں اور عالی ہیں مجد صاحب کہتے ہیں لا تعدل بس صحبت شیعن صحبت کی ہم پلہ کسی کو مت سمجھ ایک مجدد ہونا ایک مجتحد ہونا محدث ہونا مفسر ہونا اعلی اخلاق کا ہونا اور سابر ہونا شاکر ہونا مجدد صاحب فرمات ہے لا تعدل بس صحبت شیعن کسی شیعن کو بھی بڑھانا تو در کنار اس کی ہم پلہ مت لاؤ صحابیت کی ہم پلہ مت رکھنا اور پھر آگے مزید تاقید کے لئے کہتے ہیں کائنم ما کانا کائنم ما کانا وہ شیع کوئی بھی ہو وہ شیع کوئی بھی آگے پھر استثناء کیا کہ نبوت کے بعد نبوت سے نیچے نیچے کوئی منصب کوئی وز ایسا نہیں کہ جو شرف صحابیت کے ہم پلہ ہو فرماتے ہیں تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم کے صحابہ صحبت کی وجہ سے فضیلت دیئے گا فدلو بس صحبہ سارے بلو فدلو فدلو بس صحبہ فدلو بس صحبہ ایمان کے ساتھ اب صحبت کا فیض فدلو بس صحبہ صحبت کی بنیاد پر فضیلت دیئے گئے کس پر کتنوں پر لاکھوں کروڑوں کس کس پر فرماتے ہیں تلالہم شرف صحبت کی بنیاد پر ہر کسی پر فضیلت دیئے گئے اور ہر کسی میں پھر مین دو بندے لے آئے مجد صاحب جن پر فضیلت دی گئی ان میں سے سر پر کہتے ہیں کہتے ہیں وَاِنْكَانَوْا وَاِسَنْ كَرْنِيَا اَوْا مَرْوَانِيَا اگرچہ وہ سوا وَاِسَةَ کرنی جیسے بلی ہوں پھر بھی صحابہ ان پر فضیلت دیئے گا اگرچہ وہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے روشت والے خلیفہ ہوں ان پر بھی صحابہ فضیلت دیئے گئے صحبت کی بنیاد پر مَا بُلُوغِهِمَا نَحَایَتَ الدَّرَجَات حالانکہ یہ دونوں حضرت اویسِ کرنی اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نحو 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 وَوصولِهِمَا غایتَ الْقَمَالَ اور بڑے آلہ درجے کو پہنچے لہٰذا فرمائے وہ چیز جو صحابہ میں مکس ہو گئی انہیں وہ نہیں ملی تقویٰ ملا طہارت ملی بلایت ملی لیکن وہ چیز نہیں ملی وہ چیز پھر بھی ابھی باقی رہ گی وہ چیز کیا ہے مجھد صاحب اپنے اسی مکتوبات شریف کے اندر اس چیز کا تذکرہ جلد نمبر ایک کے دوسرے مقام پہ کرتے ہیں کہتے ہیں فَإِنَّا ایمَانَهُمْ توجہ کرنا فَإِنَّا ایمَانَهُمْ بے برکت صحبات صحبات وَنُزُولِ الْوَحْي يَسِيرُ وَشَهُودِيًا توجہ کرنا ہم ہیں مومن لیکن ان کا ایمان شہودی ہے شہودی کیسے بنا کہتے ہیں ببرکت صحبات صحبات رسول علیہ السلام کی وجہ سے وَنُزُولِ الْوَحْي اور ان کے سامنے جو وحش کا نزول ہوا تھا اس کی بنیاد پر یسیر و شہودی ان کا ایمان شہودی بن گیا لَمْ يَتَّفِقْ لِأَحَدٍ بَعْدَسْ صحبات حَذِهِ الرُّتْبَةُ مِنَ الْاِیمَانِ کسی کو بھی ان کے بعد دروازہ ہی بند ہے یہ شہودی ایمان مُیسر نہیں آیا ایمان تو مُیسر آیا مگر شہودی ایمان مُیسر لَمْ يَتَّفِقْ لِأَحَدٍ بَعْدَسْ صحاباتِ یاج بندروی صدی کے مولوی اور پیر یہ تو در کنار ادھر جو بالکل قریب تھے حضرت ویسے کرنی حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان کے لحاظ سے بھی کہہ دیا لَمْ يَتَّفِقْ لِأَحَدٍ بَعْدَسْ صحاباتِ رضی اللہ تعالیٰ عنہم آز ہی رتبہ بن العیمان اب بتاتے ہیں کہ کیوں کیا مکس ہوا کہ ادھر تھوڑے سے جاؤں ادھر احد پہاڑ ادھر زندگی بھر کے نیکیاں اور ادھر ایک لمحے کی نین کیوں ویلیو اللہ کے دربار میں زیادہ ہے ان کی فرماتے ہیں وَالْاَعْمَالُ مُتَفْرِّعَةٌ عَلَى الْاِيمَانِ کَمَالُهَا عَلَى حَسْبِ کَمَالِ الْاِيمَانِ کہ سارے آمال جو ہیں یہ مرتب ہوتے ہیں ایمان پر جس کا جتنا عالی ایمان ہے اتنے عالی اعمال ہیں ہمارا ایمان ہے مگر شہودی نہیں یہاں احد پہاڑ دے دیں پھر بھی جتنی نیکی ملتی ہے اس سے ان کو ایک مٹھی بھر دے دیں جو کی پھر بھی زیادہ نیکی مل جاتی ہے چونکہ ان کے ایمان کو وہ درجہ رب نے دیا ہے کہ ان کا ایک لمحہ ہمارے زندگیوں سے زیادہ قیمت رکھتا ہے اب یہاں پر یعنی یہ آج کے کئی انپڑ بیٹھے ہوئے کہ ہم فلان ہوتے ہیں ہم فلان ہوتے ہیں مجید صاحب پہتے ہیں وہ دروازہ ہی بند ہو گیا جہاں سے شرف صحبت ملتا ہے اور ملا ان مقدستیوں کو اور اس کے مل جانے کے بعد ان کا وہ عظیم مقام و مرتبہ ہے اس مقام و مرتبہ کی مثل اور کسی کے پاس ہے ہی نہیں اور یہ ساتھ ذکر کر دیا ان چار چیزوں کو پہلے دو ذکر کی ایک کا تھا دیدار پانا دوسرا تھا واہی کو دیکھنا لیکن یہ جو مقام ایک سو بیس نمبر مکتوب کا اس میں یہ لفظ سنیئے فرماتے ہیں لِمَا اَنَّا اِمَانَهَا اُلَا الْكُبَرَا کیوں یہ فاست ہو گیا ہے ان کی رفتار کو کوئی نہیں پہنچ سکتا کیوں کس بنیاد پر فرماتے ہیں اس وجہ سے اَنَّا اِمَانَهَا اُلَا الْكُبَرَائِ سَارَا بِسْصَحْبَتِ شَهُودِيًّا صحبت کی وجہ سے ان کا ایمان شہودی بنا اس صحبت میں کیا کیا چیزیں ملیں نمبر ایک بِرُؤْيَةِ الرَّسُولِ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دیدار ہوا اس نے ان کو تیز رفتار بنا دیا اب ان کی ویلیو بڑھ گئی نمبر دو وَحُضُورِ الْمَالَكِ ہمیں وہ حضورِ ملک مجسر نہیں آیا کیونکہ رمضان میں رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرما کَانَ اَجْوَدْ مِنَ الرِّحِ الْمُرْسَلَى بیجی ہوئی ہواوں سے بھی زیادہ فیض بار تھے کیوں نور کی نور سے ملاقات ہوتی تھی جبریل آتے تھے تو حضورِ ملک پر جو ارد گرد والے نوازے جاتے تھے اس سے مزید شان ملی کہتے ہیں وَحُضُورِ الْمَالَكِ تیسرا وَشُهُودِ الْوَحِيَ انہوں نے وحج کا مشاہدہ کیا ہم نے نہیں کیا اور وحج جب ناظر ہو رہی ہوتی تھی اس وقت کا ایک لمحہ عام لمحات سے کہیں زیادہ فیض بار تھا اور چوتھے نمبر پہ وَمُعَائِنَةِ الْمُوجِزَاتِ انہوں نے موجزات کا معائنہ کیا انہوں نے موجزات کا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے موجزات کا معائنہ کیا نمبر ایک دیدارِ رسول علیہ السلام نمبر دو حضورِ ملک نمبر تین شہودِ وحی نمبر چار معائنہِ موجزات مجد صاحب کہتے ہیں وَمَتْطَفَقَ لِمَنْ عَدَاهُمْ آذِهِ الْکَمَالَاتِ یہ کمال اور کسے ملے سوائے صحابہ کے اور کسے ملے صحابہ کے سوائے کسی کو نہ ملے تو اس بنیاد پر مجد صاحب نے کہتے ہیں نا قلم توڑ دیا کیا لکھا کہتے ہیں پھر یہ ہوا فلا جرمہ یقینا یقینا صحابیت کے شرف نے وہ شان پائی اس شرف کے ہمرا تھوڑے سے جو اہد پہاڑ سے زیادہ مقام پر اس شرف کی وجہ سے کیا نیند کا ایک لمحہ غیروں کی بندگی زندگی بھر سے افضل اور اس شرف کی بنیاد پر ان ہستیوں کا بھول جانا غیروں کے نام بھولنے سے افضل آخر یہ فضیلت تو ساری اس ہستی کی ہے جن کے پاس بیٹھنے سے یہ چاند بنے ان کو نور مرائے ستارے بنے ارے یہ عام صحاب صحاب ہوتا ہے نسیان نسیان ہوتا ہے اسے عیم سمجھا جاتا ہے مگر یہ وہ شرف صحبت ہے کہ جو صحاب کو غیروں کے صحاب پر سوادہا والا بیداری اور نہ بھولنا ان صحابہ کے صحاب کو غیروں کی ہشیاری سے بڑا درجہ آتا فرماتا ہے دیکھنا مجدہ صحاب کہتے ہیں وَصَحْوْ عَمْرِ بْنِ الْعَاسِ اَفْدَلُوْ مِنْ سَحْوِهِمَا صحابہ ایک ہے صحابہ ہا لہوری سین صحابہ بھولنا اور دوسرا کیا ہے صحابہ صواد ہا وہ ہا جس کو حلوے بھالی کہتے ہیں جس کا مطلب ہے نہ بھولنا جس کا مطلب ہے چاکو چوبند رہنا سنجیدہ ہوشیار تو مجدہ صاحب کہتے ہیں اس سرفے صحابیت یہ ہے کہ جس نے صحابہ کے بھول جانے کو غیرے صحابہ کی ہوشیاریوں پر اونچا مرتبہ آتا فرما دیا ہے مثال کس کی دی فرمایا حضرت عمر بن آس کا صاحب کس کا حضرت ان کی بھی چلل ہوتی ہے کچھ لوگوں کو تو مجدہ صاحب نے ان کا نام لیا حضرت عمر بن آس کا بھول جانا کیا بنا کہتے ہیں سارا افضل افضل بن گیا کس سے من صحبہما حضرت عویس قرنی تیرا میرا نہیں حضرت عویس قرنی اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ ماں کا نہ بھولنا ان کے نہ بھولنے پر حضرت عمر بن عاج کے بھولنے کو رب نے اونچی شان عطا فرما دی ہے یہ ایک سبق ہے حضرت عمر بن عاش رضی اللہ تعالی عنہ تو آپ کا صحب نسیان افضل بنا دنیا میں کون سا ایسا دربار ہے جہاں صحب پر بھی نمبر ملتے ہوں صحب پر بھی خوبی کے اور نیکی لکھی جاتی ہو یہ وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ جن کے شرف صحبت نے یہ عام خاندانوں کے لوگوں کو اتنا عظیم کر دیا کہ وہ بھولیں تو بعد والے سیریس ہو کے چاکو چوبند بیٹھے رہیں اور صحیح نمازیں پڑھتے رہیں ان کی بھول ان کی صحیح نمازوں پر زیادہ مقام لے جاتی ہے یہ ایک نام دوسرا نام دوسرا نام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امر بن آش رضی اللہ تعالی عنہ کی صحب اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خطا کیا آنکھ دیکھتی ہے ان اکابرین کی انہیں پتا تھا یا روشنی تھی کہ زمانہ آئے گا جب خطا کو لوگ عیب قرار دیں گے خطا ایتحادی کو توہین قرار دیں گے تو مجدد صاحب نے لکھا یہ شرفِ صحبت مکس ہو جائے تو خطا خطا نہیں رہتی خطا کمال بن جاتی ہے لفظ سننا شرفِ صحبت کی بنیاد پر کہتے ہیں فلا جراما سارا خطا و معاویاتا خیرم من ثوابہما پھر سنو فلا جراما سارا خطا و معاویاتا رضی اللہ تعالی عنہ خیرم من ثوابہما اکل کا اندھا ابھی تک متلکن کے چکر میں ہے سارا خطا و معاویاتا یہ لکھا ہے خطا مواویاتا رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ اجتحادی نہیں لکھا ہوا مراد یقیناً اجتحادی ہے سارا خطا و معاویاتا خیرم من ثوابہما سارا خطا و معاویاتا کہ حضرت امیر معاویاتا رضی اللہ تعالی عنہ کی خطا یعنی میں کہہ رہا ہوں اجتحادی اور آگے پیچھے سے پڑھیں گے تو مراد اجتحادی ہے مجدد صاحب نے ذات نہیں لکھا یہاں میری مرادی ہے اور لکھا ہے متلکن لفظ خطا جنہیں یہ اڑا ہوا تھا ہم نے تو وہ پہلے بھی بتایا اس تقریر میں بعد بھی بتایا پھر زندگی میں زندہ ہوتے بتا دیا انہیں پتا نہیں کہ خطا کے ساتھ شرف صحبت مکس ہو تو کمال کیا بنتا ہے سارا خطا و معاویاتا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خطا یہ سارا بیان کر کے مجدد صاحب نے کہ چار چیزیں مکس ہوئیں رویتِ رسول علیہ السلام حضورِ ملک اور شہودِ واہی اور معاینتِ موجزات ہر ہر صحابی کو کیا مرتبہ ملا ان کا صحب غیروں کے غیرے صحب سے افضل اور ان کی خطا عام تیرے میرے جے غیر نہیں خیرم من سوابِ حیما سواد کے ساتھ سواب سارا خطا و معاویاتا خیرم من سوابِ حیما حضرتِ اویسِ کرنی اور حضرتِ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہما کا جو درست ہے درست اس پر امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خطا فضیلت لے گئی یہ ہے مجددیت یہ ہے سنیت تہر القادری جیسے اس خطا کو جرم بنا کے پیش کرتے ہیں اور ہم نے وہ اسلاف والا سبق بتایا یہ جرم نہیں یہ اجتہادی خطا تو اس پر یہ درجہ ہے کہ باد والوں کا درست وہ درجہ نہیں رکھتا جو ان کی خطا اجتہادی میں درجہ ہے اور ذرا آپ نے من کے مفتی سے یہ تو پوچھو اگر حضرتِ امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بیس پر کہ شرفِ صحبت مجسر ہے اب خطا غیروں کی ثواب سے درست ہے تو کیا سیدہ طیبہ طاہرہ کو کوئی شرفِ صحبت مجسر نہیں تھا وہ تو ویسے بھی بیدہ تو رسول علیہ السلام ہے اور پھر شرفِ صحبت ہے اور شرفِ صحبت ملے تو مجدر صاحب کہتے ہیں شرفِ صحبت والوں کی خطا غیروں کے ثواب سے زیادہ مقام رکھتی ہے غیروں کے درست سے تو غیروں کا درست اگر توہین نہیں تو درست سے افضل کیسے توہین بنا غیروں کا درست عمر بن عبدالعزیز کا درست حضرت عویس کرنی کا درست اس سے یہ خطا بڑا ترچہ رکھتی ہے جو لفظ مطلقن خطا کے لکھ گئے مراد اجتہاتی ہے تو اگر کوئی مجددی ہو کے بھی فیسلا تو میں یہی کہوں گا یہ نادان گر گئے سجدے میں جب وقتِ قیام آیا یہ تو پوری تاریخ کا کرس تھا جو اتارنا تھا سارا خطا و معاویتا خیرم من ثوابِہما ثوابِہما یا کئی لونڈے لونڈے بندے کہہ رہے تھے بھلا اس میں کیا فضلت ہو سکتی ہے خطا تو خطا ہی ہے خطا تو خطا ہی ہے خطا تو خطا ہی ہے اس میں فضلت کہاں آئی اگر باہیا ہے تو مجدد صاحب سے پوچھ خطا فضلت رکھتی ہے خطا میں بھی خیریت ہے اور یہ شرفِ صحبت یہ سرکار کی صحبت کا کمال ہے یہاں پہنچ کے خطا کو بھی کمال ملا ہے کہ صحبت میں آنے والے پیر جلال الدین شاہ پیر جلال الدین شاہ جو مکتوب نمبر 66 میں لکھا اب اس میں سے اگر پڑھنے میں میں کئی ڈنڈی مار جاؤں تو میں مجرم ہوں اور اگر میں ہو بہو پڑھ رہا ہوں اور لائک دکھا رہا ہوں اور کوئی فرق نہیں تو پھر یہ سارے لوگ میرے خلاف جو اکٹھے ہوئے ہیں انہیں سوچنا چاہیے یہ میرے خلاف تو نہیں یہ مجدد صاحب کے خلاف ہے یہ آلہ حضرت کے خلاف ہے یہ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کے خلاف ہے یہ حضرت غصفاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ہے اب چونکہ آج مجدد صاحب کی جو تجدید ہے اس سے میں پیش کرنا چاہتا ہوں تو مسلسل مکتوب آشری پڑھ رہا ہوں اور دعوت دے رہا ہوں کہ کچھ مجددین کے پیروکار جو ہیں وہ منکار زیر پر ہیں اور کچھ لا تعلقیاں کرنے والے ہیں تو کس سے لا تعلقی کرتے ہو آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگن سے کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا اب یہاں پر مجدد صاحب کیا لکھتے ہیں آپ فرماتے ہیں چے این بزرگ وارارا این سے مرادہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہے نے صحابیت کے بعد گھنٹا گزرا ایک ہے سال گزرا ایک ہے دو سال گزرے اور جن کے خلاف یہ بک بک کرتے ہیں انہیں کتنا وقت ملا شرف صحبت میں اور کتنی اونچی ان کی پرواز تھی کتنی بلند ان کی اڑان تھی مجدد صاحب فرماتے ہیں چے این بزرگ وارارا در اولے صحبت آن سرور علیہ وعلیہم السلوات و تسلیمات آم یسر می شد ان بزرگوں کو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحبت رسول علیہ السلام کی پہلی گھڑی میں توجہ کرنا صحبت رسول علیہ السلام کی پہلی گھڑی میں ایک ہے گھنٹہ بار ایک ہے ہفتہ بار ایک ہے مہینہ بار ایک ہے سال بار دعویہ بہت ہے علم ریاضی میں آپ کو بلندبی رتبہ اے اصحاب ذرا ناپ دیجئے این بزرگ وارارا در اولے صحبت آن سرور صلی اللہ علیہ وسلم آم یسر می شد توجہ کرنا کہ اولیاء امت را در نہایت النہایہ شمع ازاں کمال دست میدہد کہتے ہیں ان بزرگ ہستیوں کو پہلے سیکنڈ میں وہ ملا جو غیرے صحابہ میں سے ولی ہیں کوئی اسی سال کا ہو نوے سال کا ہو صدی کا ہو ان کا اپنی زندگی کی آخری مرلے میں بھی اس کی صرف تھوڑی سی خوشبو ملی ہے انہیں جو پہلی انہیں جو پہلی گھڑی میں ملا انہیں وہ آخری لمے بھی نہیں ملا لہذا وحشی قاتل حضرت حمزہ علیہ الرحمہ کہ یک مرتبہ دربدوو اسلام خود بشرف صحبت سید اولین و آخرین علیہ وعلالی السلامات و تسلیمات و تحیات مشرف شدہ بود عز و ایسے کرنی کہ خیر التابین افضل آمد کہتے ہیں ادنا تو ان میں کوئی بھی نہیں سارے صحابہ یا اللہ ہیں ان میں سے ان میں جو آخری ہے درجے میں مثال کے طور پر اگر کوئی سمجھتا ہے کہ حضرت واشی جب اسلام نہیں لائے تھے تو انہوں نے حضرت امیر حمزہ رہا دیا اللہ تعالیٰ نے کوئی شہید کیا تھا تو یہ کتنا بڑا مسیریس معاملہ تھا لیکن جب سرکار نے قبول فرما لیا شرفِ صحبت ملا تو مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں انہیں وہ کچھ پہلی گھڑی میں ملا اب تمہیں ویسے سمجھ نہیں آئے گی یوں سمجھ لو جو سیدنا داتا گنجے بک شجویری رحمت اللہ علیہ کو زندگی کی آخری گھڑی بھی نہیں ملا چونکہ مجدد صاحب نے تو ادھر کہا جو انہیں ملا وہ حضرت عویس کرنی کو آخری گھڑی بھی نہیں ملا حالانکہ وہ خیر التابین تھے داتا صاحب تو ہیں ہی کافی بعد میں از خیر التابین ویسے کرنی افضل آمار حضرت واشی کو پہلی گھڑی وہ ملا کہ ویسے کرنی سے حضرت واشی افضل ہو گیا گھنٹا گزرا تو کتنے افضل تھے سال گزرا تو کتنے افضل تھے زندگی بھر کتنے افضل تھے سمجھو شرف صحابیت کو یہ آج بونے بونے لوگ اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر جن حصیوں پر تنقید کرتے ہیں کیا حصیت ہے ان کی ان حصیوں کے سامنے وہ جدد صاحب لکھتے ہیں وہاں تو حضرت ویس کرنی سے ایسے لوگ انہیں زندگی کے آخری گھڑی بھی وہ کچھ نہیں ملا جو رب نے انہیں پہلی گھڑی میں عطا فرما دیا تھا اب حضرت ویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جو بیٹھے اس کی بگڑی بن جا رہے یقیناً حضرت شہاب الدین سوہر وردی حضرت بہاود دین نقشبند بخارا حضرت موین الدین چشتی اجمیری حضرت غوثی آزم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہم ان کے پاس جو ایک گھڑی بیٹھے اس کی بگڑی بن جائے اور جو صحبتِ رسول علیہ السلام میں بیٹھے اور تم پھر بھی اس پر تان کرو پھر بھی تان کرو پھر بھی اس کے نقص جھونڈنے کی کوشش کرو تو لازم کیا آئے گا مجدد صاحب کہتا ہے لازم یہ آئے گا کہ صحبتِ ولی پھر صحبتِ نبی سے افضل ہو گئی کہ صحبتِ ولی میں جو بیٹھا وہ تو پار ہو گیا اور جو صحبتِ نبی میں بیٹھے تم آج بھی ریجسٹر لے کے ان کی خامنیاں ڈھونڈ رہے ہو اس چیز کو بھی حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ نے آپ نے بہت زیادہ اس پر بحث کی اور مکتوبات شریف جلد نمبر دو کے اندر اس حقیقت پر آپ نے لکھا میں وہ بھی تھوڑا سا سنا دوں یہ حصہ ششم ہے اور جلد نمبر دو ہے اس کے صفحہ نمبر ششم کے صفحہ نمبر اٹھاون پر حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ نے اس چیز کو واضح لفظوں میں لکھا کہ جو ایک تو وہ ہیں جو ولایت کو مانتے ہی نہیں اور دوسرے وہ ہیں کہ جو ولایت کو مانتے ہیں مگر ولایت کے تقاضوں کو نہیں مانتے تو آپ نے فرمایا کہ جو ولایت کے تقاضے ہیں وہ وہی مان سکتا ہے کہ جو شرف صحبت کی بنیاد پر ہر ہر صحابی کو سلام کرنے والا ہے لفظ دیکھئے پیرانے ما پیرانے مارا حضرت حق سبحانہ و تعالی از ما جزائے خیر دہات کہ ما وپس ماندگان را وعیتیان امور مبتادا دلالت نکردن و بتقرید خدہ در ظلمات محلکان ینداختن کہ انہوں نے ہمیں کبھی بھی اندھیرے میں نہیں رکھا بلکہ جو اس سلسلہ کے اندر حسن و خوبی کا مقام تھا اس سے متوجہ کیا اور یہ ہشتم کا صفحہ نمبر اٹھاون ہے اس میں یہ لکھتے ہیں کہ فضل صحبت خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم چیہ سرباشت جمع کے در صحبت اولیاء امت زندگانی میں نمائل عزیر نجات میں جمع کے در صحبت افضل الرسل علیہ مسلط و تسلیمات عمر خدر صرف کردہ باشند واز برائے تائید و نسلط دین او بزل اموال انفس نمودہ بودن چے احتمال دارد کے این زمائن در حق شان تواہ نمودہ آیت مگر آنکہ عزمت و بزرگی خیر البشر علیہ و علیہ صلی و تسلیمات از نظر ساکت شود ایازم باللہ و صحبت او علیہ صلی و سلام از صحبت ولی امت ناقص تر متواہ گردد فرماتے ہیں کہ جماعت کے در صحبت اولیاء امت زندگانی میں نمائل ہماری آنکھوں کے سامنے اس امت کے ولیوں کی صحبت میں جو لوگ رہے نفس کی الودگیوں سے پاک ہو گئے ان کے نفسوں کا تذکیہ ہوا ان کے دل روشن ہو گئے فرماتے ہیں جب ان کے دل روشن ہوئے تو جن کے دلوں پر چہرہ ودہا کا نور پڑتا رہا اور پھر انہوں اپنی جانے واری انہیں اپنا مال خرچ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اگر پھر بھی تم ان کے دلوں میں دنیا داری مانوں گے مشاجرات کے مسئلے میں اور دیگر جو آج بک بک کی جاتی ہے تاریخ پڑھ کر مجد صاحب فرماتے ہیں لازم کیا آئے گا کہتے ہیں عظمت و بزرگی خیر البشر علیہ السلام آز نظر ساکت شباد صحابہ کے بارے میں بک بک کرنے سے رسول پاک صلی اللہ کا احترام دلوں سے ختم ہو جائے گا عظمت و بزرگی خیر البشر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت جو ہے وہ آز نظروں سے ساکت ہو جائے گی اور آپ کی جو صحبت کا شرف ہے وہ اجل ہو جائے گا کیونکہ لازم کیا آئے گا کہ از صحبت او علیہ السلام از صحبت ولی امت ناقص تر متواہم گردد حضرت شیر ربانی رحمت اللہ علیہ کے پاس جو بیٹھے وہ تو کامل ہو جائے حضرت سید نور حسن شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ کے پاس بیٹھے جو وہ تو کامل اور سارے رسولوں کے سردار حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ کے پاس جو بیٹھے مہاز اللہ وہ پھر بھی ناقص رہے تو کہا یہ بک بک جو کرتے ہیں صحابہ کے خلاف کسی بھی صحابی کے خلاف اگر بک بک کریں گے تو یہ حملہ صرف صحابہ تک نہیں رہے گا یہ تربیت ان کی کس نے کی تھی تو یہ جتنا بھی یہ رفض تفضیلیت اور یہ شعبہ ہے جو ہر وقت دن کی زبانیں گند اگلتی رہتی ہیں تو یہ اپنا جرم نوٹ کریں کہ یہ زبانیں بک پک کرتی ہیں حضرت عمر بن آس حضرت ابو سفیان حضرت ہندہ اور حضرت امیر معادیہ رضی اللہ عنہ جیسے صحابہ کے خلاف یا تو سرکار ان کو قبول نہ کرتے جب سرکار نے شرف صحبت سے مال مال کیا تو پھر بات کے ولیوں کی کرامتیں بیان کرنے والوں ولیوں کو تب مان سکوگے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ سلم کی نظر کا انقلاب پہلے مانوگے شرف صحبت کی بنیاد پر جو برتری ہے اس میں ایک مثال ارض کر کے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں یہ تصوف میں حضرت شایخ شہاب دن سوروردی سے میں حوالہ پیش کر رہا ہوں چشتی نقش بندی سوروردی قادری یہ سب سنیت کا روپ ہیں تو یہاں پر ان کی کتاب ہے اعلام الہدہ وَعَقِيدَةُ اَرْبَابِ تُقَا یہ بھی عقیدے پر انہوں نے جو گفتگو کی اس میں یہ بات ہے اور بات لازمی بڑی ہے لیکن حضم بڑی مشکل ہو لیکن ہے حق جو مجدد صاحب نے فرمایا تھا لَا تَعْدِل بِسْصُحْبَتِ خَيْئًا کَائِنًا مَا كَانًا صحبت کی ہم پر اللہ کوئی چیز نہیں صحبت رسول علیہ السلام کی ہم پر اللہ کوئی چیز نہیں ویسی صاحب یہاں انہوں نے بحث کی ہے کہ ایک ہستی ہیں بڑی منفرد کائنات سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ ان کو دو نسبتیں میسر ہیں ایک ہے شرف صحبت اور دوسرا ہے شرف قرابت اگر کوئی ان کا تقابل کرے ان دو نسبتوں کا تو ان دو نسبتوں میں سے پھر بڑی کون ہے ان دو نسبتوں میں سے یعنی یہ تو ہم کہتے ہیں دونوں ہی بڑی اونچی ہیں لیکن بالاخر دونوں میں سے چلو مجھ میں تو صلاحیت نہیں تقابل کی لیکن شیخ شہاب الدین سور وردی ان کو کہیں یہ ذوق آیات انہوں نے عقیدہ میں لکھ دیا یہ لفظ سنلو صفحہ نمبر ہے بیاسی کونوں کا تنسب علی رضی اللہ تعالی عنہ الان نبی صل اللہ علی وسلم اے مخاطب یہ سارے مخاطب کوئی کہتے رہے فلا تا دل اور یہاں کیونکہ نے پتا تھا ہمارے پیسلے بیدار ہوں گے جاگیں گے کونوں کا اے مخاطب قیامت تک کہ تو جو منصوب کرتا ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی اکرم صل اللہ علی وسلم کی طرف اب یہاں سے شرف قرابت اللہ موددت فی القرب شرف صحبت اور شرف قرابت ان میں سے افضل کون ہے یہ حضرت شاب دن سور وردی رحمت اللہ علی فرماتے ہیں فصحبت اکمال فی وصفہی من نسبت القرابت نسبت قرابت کے مقابلے میں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی کی نسبت صحبت نبی علیہ السلام زیادہ مقام رکھتی ہے لفظ کیا بولے ہیں اکمل فصحبت اکمال ایک ہوتا نا کامل ایک ہوتا اکمل تیرے کامل اور اکمل فصحبت اکمال فی وصفہی من نسبت القرابت اور کہتے ہیں والکل آلین بلان تو ہر نسبت ہی ہے یعنی یہ دونوں جو ہیں والکل آلین یعنی نسبت قرابت بھی پلند ہے اور نسبت صحبت بھی پلند ہے مگر ان دونوں میں سے اکمل نسبت صحبت ہے وجہ کیا ہے فرماتے ہیں لِأَنَّ نِسْبَتَ القرابت نِسْبَتُ سُورَتٍ وَنِسْبَتَ صُحبَتِ نِسْبَتُ مَانَا کیونکہ نِسْبَتْ قرابت کی جو ہے وہ صورت کی نِسْبَت ہے اور نِسْبَت صحبت کی مَانے کی نِسْبَت ہے اور مَانا صورت پر فضیلت رکھتا ہے تو اس بنیاد پر یعنی وہاں جا کر بھی شرف صحبت کا جھنڈا مزید اُچا ہوا اور اگلا جملہ لکھا حضرت شعب الدین صور وردی رحمت اللہ نے فَكَيْفَ يَسَعُ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ اَنْ يَقْدَهَا فِي أَسْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلَّ اللَّهُ وَسَلَّمْ وَهُمَّا رَسُولِ اللَّهِ صلَّ اللَّهِ صلَّم کا جَسَدِو وَاہِد کہنے لگے مومن کے دل میں کیسے گنجائش آ سکتی ہے کہ وہ کسی بھی صحابی رضی اللہ وطلانوں پر تنقید کرے حالانکہ صحابی تو رسول پاک صل اللہ اللہ سلم کے ساتھ یوں ہیں جیسے جسدِ واحد ہوتا ہے کہ جسد واحد اتنا قرب ہے اور ان کی طرف چیزیں منصوب کرے تو وہاں تک جاتی ہیں یاد پر یہ جو ابھی میں تمہید بن رہا تھا کہ کیا کیا کمی ہے ہمارے معاشرے میں اس معاشرے کے اندر جو ایک چیز ہمارے معاشرے میں آج کمی کی ہے وہ یہ کہ ہم شرف صحبت کی جو تبلیغ ہے یہ زیادہ کرے اور ان موضوعات کو اور بڑے تفصیل موضوعات ہیں میں تو ابھی صرف جو کمی ہے وہ کہ محبت اہل بیت رضی اللہ عنہ ان کی شرائط بیان نہیں کی جاتے ہیں فضائل تو بیان کی جاتے ہیں شرائط بیان نہیں کی جاتے ہیں اور آپ سمجھ لو کہ اگر کسی معاشرے میں صرف نماز کے فضائل ہی بیان کی جائیں اور طریقہ کہیں بھی نہ بتایا جائے تو ضروری ہے کہ اس معاشرے کے اندر شرائط بیان کی جائیں کس کی محبت اہل بیت رضی اللہ عنہ جیسا کہ دوسرے موضوع پر یعنی محبت صحابہ رضی اللہ عنہ انہ کے موضوع پر بھی ضروری ہے کہ شرائط محبت صحابہ بیان کی جائیں لیکن وہ تو بہت زیادہ موضوع پیچھے ہے اور یہاں چونکہ بہت سے لوگ دنیا سے رخصت بھی ہو رہے ہیں اور اگر کوئی ایسا معاشرہ ہو کہ جہاں ننگے نماز پڑھے یا قبلے کی مخالف شکل میں نماز پڑھے اور انہیں کوئی بتانے والے انہوں کے شرط نماز کی کیا ہیں تو کتنا ضروری ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے ان کو بتایا جائے اس واسطے محبت اہل بیت رضی اللہ عنہ کہ اگر ہمارے ہاں سال میں ایک ہزار جلسے یا دس ہزار جلسے یا لاکھ ہوتے ہیں تو ان میں سات سات شرائط محبت اہل بیت بھی بیان کریں گے جرد نمبر دو اس میں حضرت مجد صاحب فرماتے ہیں کہ محبت اہل بیت اور محبت صحابہ رضی اللہ عنہ دونوں لازم ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ محبت علی رضی اللہ عنہ نہیں رکھتا وہ سنیت سے خارج ہے محبت اہل بیت سنیت کی شرط ہے یہ خلاصہ بتاتے ہیں کہ ہم سنیوں میں محبت اہل بیت کی کوئی کمی نہیں لیکن الزام یہ مجدد صاحب پر بھی تھا کمی کا آپ فرماتے ہیں محض الزام سے مت درو محبت زین میں رکھیں مجدد صاحب فرماتے ہیں روافظ آزا لسنت وقت خشنود گردن کیا لسنت نیز در رنگ اشاع از دیگر اصحاب اکرام تبری نمائن وصو زن بھائی یا قابر دین حاصل کنان کہ رافظی تب ہی سنیا سے خوش ہوں گے کہ جب سنی بھی رافظیوں کی طرح صحابہ کو تبرہ کریں تو پھر ایسی خوشی تم نے کیا لینی ہے جہنمی بن کے جہنمی جب تک نہیں بنوں گے وہ تم پھر رافظی خوش نہیں ہوں گے تو تم کیوں کوش کرنا چاہتے ہو وہ رہے جہاں ہیں تم اپنا نظریہ صحیح رکھو اور اس کے مطابق محبت اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تعظیم و توقیر جمیع اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وظیفہ لوگوں کو بتاتے رہو ایسے ہی کہتے ہیں کہ خوارج بھی تب خوش ہوں گے جب تو ان کا نظریہ اپنا ہوگے تو پھر خوارج کو بھی خوش کرنے کی ضرورت نہیں خوارج کو خوش کرنے کے لیے جہنمی بننا پڑے گا نواسط کو خوش کرنے کے لیے جہنمی بننا پڑے گا روافظ کو خوش کرنے کے لیے بھی جہنمی بننا پڑے گا تو مومن سننی جہنمی نہیں بننا چاہتا اہل سنت پہ قائم رہے کے جنتی بننا چاہتا ہے مجدد صاحب کہتے ہیں کہ محبت اہل بیعت میں یہ ضروری ہے کہ بندہ اہل بیعت اطہار رضی اللہ تعالی سے سرکار کے صدقے پیار کرے اگر سرکار کو چھوڑ کے انہیں مستقل سمجھے تو پھر وہ زندیق بن جاتا وہ محبت اہل بیعت نہیں رہتی یہ ریکٹو یہ ہے نا کہ صرف محبت مستراد دو نمبر کوئی نہ ملے یہ اتنا خطرناک سبجیکٹ ہے کہ اگر شرط کے مطابق محبت اہل بیعت نہیں ہوگی تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ بندہ مازلہ زندیق بن جائے گا لفظ سنو اور یہ میری دعوت ہے یہی پیغام المستند میں آلہ حضرت حضرت بریلوی رحمت اللہ لے تو یہ جتنے ہمارا جو منحج اسلاف کو اسے ہٹے ہوئے ہیں اور دوسرے گروپ میں چلے گئے ہیں وہ پوچھتے ہیں ہم میں کیا سکم ہے ہم ان کو بتا رہے ہیں مجددر صاحب فرما تم میں یہ سکم ہے کہ تم اہل بیت اتحار رضی اللہ عنہ ان کی محبت شرط کے مطابق نہیں مان رہا شرط ہے کہ سرکار کے صدقے مانو اگر صدقے مانو گے تو پھر برابری نہیں کرو گے سرکار سے پھر رحل بیت اتحار کو سرکار سے بڑھاؤ گے نہیں پھر بھی آلم سے کسی کو نبیوں کی ہم پر نہیں بتاؤ گے پھر نبیوں سے بڑھاؤ گے نہیں جتنے یہ سارے یہ تفضیلی تقریریں کر رہے ہیں ان سب پر ایف ایار یہ کٹتی ہے جو مجددر صاحب نے کٹی ہوئی ہے اور یہ توبہ کریں ورنہ یہ ایف ایار جہنم تک ان کا پیچھا کرے گے فرماتے اگر کسے محبت امیر را استقلال نے اختیار کنا دی اگر کوئی بندہ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کی محبت کو مستقلا مانتا ہے مستقلا کہ سرکار چھوڑ کے سائٹ پر جس طرح وہ گجرات کا ایک بگوڑا اپنا سلسلہ نصب سدا کر رہا ہے سرکار سے ہٹا کر ابو تالیم کی طرف تو مجدر صاحب کہتے ہیں اگر کسے محبت امیر را استقلال اختیار کنا دی وحب حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ سلم را درام پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہٹا کر مولا علی کی محبت کا پیغام دیتا ہے کہ یہ اپنے طور پر عظیم ہیں سرکار کے اس میں کوئی دخل نہیں ان کی محبت اپنے طور پر لازم ہے سرکار کے تفیل نہیں مجدر صاحب کہتے ہیں یہ بندہ تو مو لگانے کے قابل نہیں قابل مخاطبت نہ یہ تو مو لگانے کے قابل نہیں یہ محبت قبول ہوگی مجدر صاحب فرماتے ہیں غرض ابتال دین اس یہ محبت محبت ہے نہیں یہ دیل کو باطل کرنا چاہتا ہے ایسا محب ایسا مبلغ ایسا قطیب ایسا پیر جو سارے یہ رفضی دھندہ کر رہے ہیں غلوب والی تقریروں میں اور مجدر صاحب کہتے ہیں غرض او ابتال دین اس وحد میں شریعت یہ دین کو باطل کرنا چاہتا ہے اور شریعت کو منحدم کرنا چاہتا ہے می خہد کے بے توسط حضرت پیغمبر علیہ السلام راہ اختیار پنا یہ چاہتا ہے کہ سرکار کے توسط کے بغیر کوئی رستہ بنا یہ ہمیں درمیان میں سرکار کو نہ ماننا پڑے مولا علی اور ابو طالب اور یہ ہم اپنی لائن سیدھی کر لیں یہ چاہتا ہے وَعَز محمد بَعَلِي گَرَایَت صلی اللہ علیہ وسلم فرما یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قراز کر کے عریقی طرف آنا جاتا تو پھر کیا ہوا فرما وَهُوَ عَيْنُ الْكُفْر یہ اہنِ کُفْر ہے وَهُوَ عَيْنُ الْكُفْر یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وساطت اور توسل سے ہٹ کے مولا علی کو ماننا وَهُوَ عَيْنُ الْكُفْر وَمَا حَدُ زندہ کا یہ تو صرف اور صرف زندگیت ہے وَعَلِي اَزْ وَهِ بِزَارَ مولا علی نہیں پکڑیں گے مولا علی اس سے بیزار ہے وَعَزْ قِرْدَارِ اُو دَرْآزَار حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کو بڑا درد ہے اپنی قبر میں کہ یہ کمینہ مجھے کام مقابل میں مرض ریاض شاہ کی شکل میں عبدالقادری شاہ کی شکل میں تحر القادری کی شکل میں اور فتنہ حویلیاں کی شکل میں بہت زیادہ پھیل چکا تھا یہاں تک کہ عرفان شاہ جیسے بھی اسی کے مریض ہوئے یہ خلاصہ ہے تو آج ہم پھر ان کو دعوت دے رہے ہیں کہ یہ کھلے ہیں مکتوبہ شریف مستند کا مقام کھلا ہے فاضل بریلی رحمت اللہ لے کا ہماری گفتگو ان لوگوں سے نہیں جو ان دو ہستیوں کو مقتدان نہ مانے جو مانتے ہیں اور پھر پھر سل رہے ہیں ان کو ہم یہ پیش کر رہے ہیں اور جو انہیں نہیں مانتے ان کا علاج ہمارے پاس اور ہے اور وہ بھی مستقل اور جس نے آل سنت میں رہنا ہے ہم دنڈال ایک نہیں کھڑے ہو رہے مگر ان ہستیوں کو مان کے رہنا ہے ان کا نام بھی لیں دکانے چلا ان کے نام پر اور پھر ان کے خلاف چلے یا خلاف چلنے والوں کے ساتھ چلے تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا تو اتنا بڑا جرم اس پر دنیا کی جیلیں ایف ایاریں یہ ساری چیزیں عارضی ہیں لیکن قیامت کے دن سرخرو ہوں گے کہ ہم گونگے نہیں بنے تھے ہم نے تو بول کے بتا دیا تھا اور یہ بات ذہن میں رکھیں یہ زمانہ جس طرح کاب ہے ایسے زمانے آتے رہے اور اس کے بارے میں حضرت امام جو انہوں نے اپنے مرشد سید علی خواص سے ذکر کیا یہ نور الابسار فی مناقب آل بیت النبی المختار صلو اللہ علیہ وسلم اس کے اندر بھی ہے المنن القبرہ بھی ہے اور روض الریاہین میں بھی ہے یہ فرمان جو میرا اور آپ سب کا اس وقت کا لاحے عمل دیگر لاحے عمل کے ساتھ ساتھ اس میں یہ فرماتے ہیں سمیت سیدی علی الخواص رحمہ اللہ تعالی یقول امام عبدالوحاب شارانی کہتے ہیں انہوں نے لکھا کالا فی منا نہیں انہوں نے منا نور کبرہ میں فرمایا تو میں نے منا نور کبرہ بھی دکھا دی اس کے اندر یہ حوالہ ساتھ لکھا ہوا کیا انہوں نے فرمایا کہتے ہیں انہوں نے یہ فرمایا تھا لَا يَكْفِمِ فی محبت اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أَن نُحِبَّهُمْ أَلْمَحَبَّةَ الْعَادِيَةِ کہ صحابہ رضی اللہ تعالی انہم کی محبت میں آئیڈینری محبت نہیں چلے گی عادی عام سی عمومی لَا يَكْفِمْ فی محبت اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کافی نہیں کیا ان نُحِبَّهُمْ الْمحبَّةَ الْعَادِيَةِ ہم آرڈینری سی عمومی سی محبت ان سے اسر اسی کریں یہ نہیں چلے گا بلکہ سپیشلائیزیشن محبت کی چاہئیے تب وہ محبت قیامت کے دن قبول ہوگی اور پیپر محبت اصحاب والا کلیر ہوگا وہ خصوصی محبت کیا ہے کہتے اِنَّمَا الْوَاجِبُ عَلَيْنَا اب سارے دلوں دیو ماد کی آنکھیں کھولو حضرت سیدی علی خواس نے کہا محبت سحابہ والا پیپر تب پاس ہوگا اِنَّمَا کرو ہمیں کوئی گولی مارے ہمیں کوئی ٹینک کے نیچے دے تو ہم پھر بھی جیسے ایمان بچائیں گے اور کلمہ پڑھیں گے ایسے ہی آج اگر کوئی یہاں گولی چلانے کے لیے رکھ لے اور کہے کہ صحابہ کی محبت سے باز آ جاؤ فرما جیسے ایمان بچانے کے لیے موت قبول کروگے ایسے ہی محبت سحابہ میں بھی موت قبول کروگے تو محبت سحابہ میں پاس قرار پا ہوگی دیکھو نا انہیں پتا تھا کہ مراحل آئے بھی ہیں آئیں گے بھی کہ محبت میں آزمائش ہوگی کہ صرف محبت سحابہ کے نعرے نہیں یہ محبت خون بھی مانگے گی یہ محبت قید و بند کی صحبتیں مانگے گی اس محبت پر قائم رہنے کے لیے بڑے بڑے ظلم و سطب برداشت کرنے پڑیں گے اور اگر کسی کے آساب دھیلے ہو گیا تو امام شہرانی کہتے ہیں میرے پیر صاحب نے کہا تھا وہ پھر محبت صحابہ نہیں لفظ یہ بولے جیسے کسی کے تشدد سے ہم ایمان سے دستبردار نہیں ہوتے کہ کوئی کہے کہو کہ میں مومن نہیں ہوں برنہ تجھے گولی ماریں گے تو ہم گولی کھا لیں گے ایمان سے دستبردار نہیں ہوں گے تو ایمان سیدی علی خواس نے کہا ایسے ہی محبت صحابہ کے لیے کوئی جان کی شرط لگا دے کہ اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کرو گے تو گولی لگے گی اگر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کرو گے تو گولی لگے گی اگر سید آشا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعظیم کرو گے تو گولی لگے گی تو حضرت سیدی علی خواس نے کہا گولی کھا کے جان دے دے تو پتا چلے گا محب ہے اور اگر دستبردار ہو جائے تو وہ محب سحابہ نہیں ہے کہتے ہیں کما واقع لبلال وصحیب وعمار رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ تین سحابہ کا نام لے کے کہا کہ جیسے انہوں نے توحید کے لئے ستم برداشت کیے مگر انکار نہیں کیا ڈکٹ کے اپنے ایمان پر قیم رہے رضی اللہ تعالیٰ نہ آئے گا حب سحابہ پر بھی حضرت بلال والی قربانی دینی پڑے گی حب سحابہ پر حضرت امار والی قربانی دینی پڑے گی حب سحابہ پر حضرت سحیب رضی اللہ تعالیٰ عنہم والی قربانی دینی پڑے گی اور پھر کہتا ہے کما واقع للمام احمد بن حنبل فی مسئلہ تخلق القرآن جس طرح امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکومت سے ٹکر لینی پڑی مسئلہ خلق قرآن پر حکومت کا مذہب تھا قرآن مخلوق ہے امام نے کہا مخلوق نہیں ہے پھر رمضان میں گرفتار ہوئے پچیس رمضان کو حالت روزہ میں وہ کوڑے کھائے کہ جو ہاتھی کو لگتا تھا تو ہاتھی کا پیٹ بھی زمین کے لگ ساتھ لگ جاتا تھا ایسے شدت تشدد کو برداشت کر کے امام احمد بن حنبل نے دین بچایا تو حضرت سیدی علی خواس نے کہا حب سیدی کے اکبر پر یوں بھی ہو سکتا ہے تمہارے ساتھ تو آج کو اپنی تیاری رکھو اور ڈھیلے آساب مت ہونے دو اور یہ ایمان بڑی قیمتی چیز ہے محبت بڑی اہم چیز ہے فرمایا مَا لَا يَحْتَمِلُ فِي حُبِّ السِّحَابَةِ مِسْلَ مَا حَمِلَا هَا أُلَائِ فَمْحَبَّتُ مَدْخُولَةٌ مِسْ مَا حَمَلَا هَا أُلَائِ فرما جیسے ان اکابرین نے تشدد برداشت کیا دین کے لئے جو حب سیدی میں یہ برداشت نہیں کر سکتا فرما اس کی محبت مزاک ہے محبت نہیں ہے صحابہ سے محبت تب ہے جب ایسا تشدد برداشت کرنے کا جذبہ رکھتا اور اس پر قائم رہتا ہو یہ پیغام بھی ایران والوں کو پہنچاؤ اور یہ پیغام بھی وائٹ اوز والوں کو پہنچاؤ وہ اور ہیں یہ اور ہیں اور اب یہ اتنی محبت محبت میں اتنی قربانیاں یہ لکھی گئیں وقت آنا تھا آیا تھا تو پھر یہ لکھا گیا اور اب کیا ہے اب کیا ہے ان کی محبت بھی ہے اور ان کے دشمنوں سے یارانہ بھی ہے یہی چل رہا ہے یہ بھی نوٹ کرو آج کیا ہے آج میں یار یہ ہے کہ کوئی اتراز کرے گا کہ تم روافے سے ملے ہو تو کہیں گے ہم نے تو خود شانے سیدھی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا جلسہ کیا ہم بھلا کیسے ملے ہوئے تو شیخ علی خواس نے کہا جلسہ کر لینا میں یار نہیں ظالموں کے مقابلے میں ڈٹ کے کھڑے ہو تو بتاؤ اگر ان کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے جو تان کرے سہابہ پر تم ملاد کے جلوس ان کے ساتھ مل کے نکالو یہ در ہو رہا ہے اسی حال میں پتہ نہیں ان کا اس دن کیا حال ہوگا گیارہ جنوری کو یہاں بھی ایک پیر صاحب کر رہے ہیں پروگرام اور انہیں ملاج شریف کا جلسہ دشمن سیدھی کے اکبر کا ہاتھ پکڑ کے جلوس نکالا اور وہ جو علی پور چٹھے کا سانڈ ہے ایک دو بھینسہ ہے لہو دیاں کا وہ تو ان کا مامو ہے وہ علی پور چٹھے والا اس کا آپریشن بھی سن لینا منگر والے دن شام کو آٹھ وزے ان شاء وہ جو ہارس ٹریڈنگ ہارس ٹریڈنگ کہہ رہا تھا ہارس ٹریڈنگ خلافت راشتہ کو اس کمینے کے ساتھ ان کی جفیاں بھی ہیں جو سیدھی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو خلافت کو ہارس ٹریڈنگ کہہ رہا ہے کمینہ اور ساتھ جلسہ سیدھی کے اکبر بھی ہے جزیز سے بھی دوستی حسین کو بھی سلام رات کو بادہ پیار صبح کو توبہ کر لی رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی شرابی بھی پارسابی تو یہ بزرگوں نے اس لئے لکھا کہ سیدھی کو عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی محبت میں صرف یارانے نہیں چھوڑنے پڑیں گے تشدد بھی برداشت کرنا پڑ سکتا جیلے بھی زندگی بھی دینی پڑ سکتی ہے تب جاکہ محبت قبول ہوگی چار جلسے کر لینے سے نہیں ہوگی اگر ان کے ساتھ پیار رہا تو دشمنوں سے کیونکہ امام تحاوی نے عقیدہ تحاویہ میں یہ کہا تھا نُحِبُّ جمیع الصحاباتِ رضی اللہ تعالیٰ عنہم وَنُوبْخِيَدُو جو ان سے بغض رکھتا ہے ہم ان سے بغض رکھتے ہیں یہ بغض ہو گیا تو پھر جلسہ قبول ہے اور اگر جب یہ ہوں ان کے ساتھ بغض والوں کے ساتھ جو انہی صحابہ کو تبرے کریں تو پھر کیا فائدہ ہے اس یوم سیدھی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا سوائے اس کے کہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول چھوکی جا رہی ہے یعنی یہاں اس دن جو مدعو ہے وہ ہی ہیں اکثر لوگ جو جا کے وہ علوربات الوسکہ کی ڈائن کے پاس جا کے ناشتہ کرتے ہیں اور اسلام بیچتے ہیں نظیر غازی ایسے لوگ وہ آئیں گے اس پروگرام تو اس واسطے یہ میار سمجھو جو عیمہ نے لکھا جو عبدالوحاب شارانی نے لکھا جو علی خواس رحمت اللہ علیہ مینوں نے لکھا کہ یہ محبت قربانی چاہتی ہے یہ محبت پھر صحابہ کے دشمنوں سے یارانے نہیں رہنے دیتی اور اللہ کا فضل ہم نے وہ رستہ اختیار کیا اور اسی کے لیے آپ کو دعوت بھی دے رہے ہیں اور یہ اشتہارات جو آپ لے جائیں گے یہ ابھی آغاز ہے لیکن جاتے ہی یہ لگا دیں ان کو بچا کے نہ رکھیں تاکہ ہر جگہ لوگوں نے جو پروگرام رکھنے ہوتے ہیں انہیں پتا ہو کہ اتنی بڑی کانفرنس آل سنت کی ہو رہی ہے اس سلسلہ میں ہماری جو رابطہ کمیٹی ہے اس سے بھی رابطہ کریں کیونکہ ہمارا رابطہ جو ہے وہ ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے یہ ڈلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے یہ جنسیاں پھر پوچھتی ہیں پیسہ کہاں سے آیا پیسہ کہاں سے گیا میں کہتا ہے یہ پیسہ یہاں سے آیا پیسہ یہاں ہی گیا کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی اب دیکھو یہ چیز بھی نوٹ کرو صداقت کیا ہے اب جھوٹے لوگ چھ منہیں ڈالر اکٹھے کرتے ہیں پونڈ اکٹھے کرتے ہیں پھر آکے جلسے کی پلانے کرتے ہیں پھر وہ پیسہ خرچ کرتے ہیں گاڑیاں بھیجتے ہیں سب کچھ اور نتیجہ وہی ہے جو کارا شاہ کاکو میں تم نے دیکھ لیا یا اس سے پہلے جو پنڈی میں ایک انہوں نے بھی سننی کانفرنس رکھی تھی دن دیارے ان کو بھی تارے نظر آ تو میں مغربی دنیا کو کہتا ہوں اپنے پیسے پر آنے جانے کا خرچہ اپنے کھانے کا خرچہ اپنا آرام دینا پوری مغربی دنیا میں کوئی ایک پروگرام ایوانِ اقبال جیسا وہاں بھی تو کوئی دکھا دو کسی مذہب میں کسی مسلک میں یعنی میرا اور آپ کا رابطہ سوائے حقانیت کا اور کچھ نہیں آپ سارے اپنے کرایاں خرچ کر کے آئے ہو دور دراز سے ہمارے یباس علی صاحب کراچی سے آئے ہیں کوئیٹا سے پشاور سے کہاں کہاں سے یہ سارے شہروں سے اور سننی رہے رہے کہ گھر کھانے کا بھی مسئلہ اتنی مہنگائی ہے لیکن پھر آئے ہیں اور یہ بھی نہیں کہ کسی نے قبر سے نکال کے بٹھائے ہوں سارے زندہ نظر آ رہے ہیں تو میں ویسٹ کو کہتا ہوں میں ویسٹ کو کہتا ہوں تو یہ یہ مسلک کی برکت ہے یہ عشق رسول اللہ علیہ السلام کی چاندنی ہے یہ کسی قائد کی قیادت کا نہیں یہ خود اس نظریعے کا جوش ہے عام سے اچھے رنگ والے اچھے خاندانوں والے اچھے گدیوں والے جب اس نظریعے کو انہوں نے چھوڑا تو آپ نے بھی ان کو چھوڑا تو یہ سب نظریعے کی برکت ہے اور اس نظریعے کو ابھی ہم نے منوانا ہے اور ماننے والوں کو تحفظ دینا ہے یہ ملک ہمارے بڑوں نے بنایا ہے ہم اس کی غالب اکثریت ہیں اور یہ ہمارا جو عقیدہ ہے وہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے ہم اس کو موت تو قبول کر سکتے ہیں مگر اسے بیان کرنا چھوڑ نہیں سکتے اس وقصد کے لیے آپ نے اپنے طور پر پیسہ خرچ کر کے اس کی فلکسیں منوانی ہیں اس کی چاکن کرنی ہے اس کے اجتہار چھاپنے ہیں اور لوگوں کو کافلے بنا کر ان کو لے کے آنا ہے تاکہ دن دہارے دنیا دیکھے کہ فکر رضا کے متوالے زندہ ہیں فکر مجدد الفیسانی کے ہور زندہ ہیں امام فضل حق خیر عبادی کے روحانی بیٹے زندہ ہیں غوث پاک کے پروانے زندہ ہیں گنجے بکش حجویری کے دیوانے زندہ ہیں حضرت بابا فرید کے مستانے میدان میں ہیں حضرت خاجہ اجمیری کی فکر کے وارث زندہ ہیں اس بنیاد پر انیس فروری کے لیے پرپور طریقے سے آپ سارے حضرات نے کوشش کرنی ہے رات کے اس وقت جبکہ سرتی بہت ہے مگر میری جیل کی شائری نے اس وقت لکھا رات کی تنہائی میں مزاج عشق میں نرمی کی گنجائش نہیں ہوتی مزاج عشق میں نرمی کی گنجائش نہیں ہوتی دیار عشق میں عاشق کو آسائش نہیں ہوتی ہماری بزم میں آنے سے پہلے فیصلہ کر لو ہماری بزم میں آنے سے پہلے فیصلہ کر لو یہاں پہ کھوکھلے لوگوں کی افضائش نہیں ہوتی ہماری بزم میں آنے سے پہلے فیصلہ کر لو بعد میں بھاگنے سے پہلے ہماری بزم میں آنے سے پہلے فیصلہ کر لو یہاں پہ کھوکھلے لوگوں کی افضائش نہیں ہوتی اگر مقصد حرارت ہے تو پھر درکار ہے ایندن اگر مقصد حرارت ہے تو پھر درکار ہے ایندن فقط ماجس کی تیلی سے تو گرمائش نہیں ہوتی اگر مقصد حرارت ہے تو پھر درکار ہے ایندن یہ نہیں کہ ایک جلاز کیا ایک جلزہ کیا ماجس کی تیلی جیسا اور پھر سو گئے اگر مقصد حرارت ہے تو پھر ترکار ہے اندھن فقط ماچس کی تیلی سے تو کرمائش نہیں ہوتی اگر اخلاص ہے دل میں ہمارا ہم نشی بن جا ہماری بزم میں دولت کی پیمائش نہیں اگر اخلاص ہے دل میں ہمارا ہم نشی بن جا ہماری بزم میں دولت کی پیمائش نہیں ہوتی یہاں پہ جلوہ گر ہوتے ہیں علم و فضل کے تارے سٹیج دیکھو سب دیکھو یہاں پہ جلوہ گر ہوتے ہیں علم و فضل کے تارے وزیروں سے مشیروں سے یہ زیبائش نہیں ہوتی یہاں پہ جلوہ گر ہوتے ہیں علم و فضل کے تارے وزیروں سے مشیروں سے یہ زیبائش نہیں ہوتی یہاں پہ بات ہوتی ہے حقیقت کی تجلی سے یہاں پہ بات ہوتی ہے حقیقت کی تجلی سے یہاں پہ منگڑت قصوں کی فرمائش نہیں ہوتی